دیکھئے بیاغ سبق مطن دیکھئے وَإِذَا نُسِبَ إِلَى مَا يُمَيِّزُهُ فَمُقَوِّمٌ وَإِلَى مَا يُمَيِّزُ عَنْهُ فَمُقَسِّمٌ وَالْمُقَوِّمُ لِلْعَالِ مُقَوِّمٌ لِلْسَافِلِ وَلَا عَكْسَ وَالْمُقَسِّمُ بِالْعَكْسِ گزشتہ سبق میں آپ نے فصل کے بارے میں پڑھا تھا انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الفصل ہوا مقولن عَلَى الشَّئِ فِي جَوَابِ اَيُّ شَئِئِنْ هُوَ فِي دَاتِهِ کہ فصل وہ ہے جو اَيُّ شَئِئِنْ هُوَ فِي دَاتِهِ کے جواب میں آئے بھئے اور پھر آپ کو بتلایا تھا کہ یہ دو قسم پر ہے اگر یہ جن سے قریب کے مشارکات سے جدا کرے تو یہ فصل قریب ہے اور اگر یہ صرف جن سے بعید کے مشارکات سے جدا کرے تو یہ فصل بعید ہے جیسے ناتق اور حساس انسان کے لیے ناتق جن سے قریب یعنی حیوان کے مشارکات سے جدا کرتا ہے تو یہ ہے فصل قریب اور حساس جو ہے انسان کو جسم نامی کے مشارکات سے جدا کرتا ہے تو یہ فصل بعید ہے اور پھر اس کے بعد شرعہ کے اندر انہوں نے تفصیل ذکر کی تھی کہ ایو کس لیے آتا ہے اور پھر ایک اعتراض اور اس کے دو جوابات ذکر کیے سب سے پہلے انہوں نے ایو کے بارے میں بتلایا کہ ایو جو ہے اس کے ذریعے کسی چیز کے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے کسی چیز کے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے ان چیزوں سے جس کی طرف یہ ایو کا کلمہ مضاف ہے ایو شیئن ہوا فی ذاتی یہ ایو مضاف ہے اور شیئن مضافن علی تو یہ جو شیئ جو مضاف علی ہے اس کے اندر اس ماہیت کے جو جو مشارکات ہیں ایو کے ذریعے ان سے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے مثلا کہتے ہیں آپ نے دور سے ایک چیز کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ حیوان ہے لیکن آپ کو امتیاز نہیں ہو رہا کہ یہ کون سا حیوان ہے تو اب آپ ایو کے ذریعے سوال کرتے ہیں اور کیسے سوال کرتے ہیں یہ کون سا حیوان ہے حیوان کا تو آپ کو پتا چل چکا ہے تو وہ جس کا پتا لگ گیا یعنی وہ جو جنس ہے اس کو آپ نے مضافلے بنا دیا اور کیا سوال کیا یہ کون سا حیوان ہے اس کے حیوان ہونے کا آپ کو علم ہے لیکن کون سا حیوان ہے وہ آپ کو پتا نہیں تو اب آپ کوئی ممیز چاہتے ہیں ایسی چیز جو اس کو حیوان کے باقی افراد سے جدا کر دے تو ایو کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے کس چیز کے مشارکات سے وہ جو ایو کا مزافلہ ہے تو کہتے ہیں جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو جب کوئی شخص سوال کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں الانسان ایو شیئن اب یہاں تو حیوان کا لفظ نہیں لائے بلکہ کیا لفظ لائے شیئن تو الحیوان ایو شیئن ہوا فی ذاتی ہی تو اس کے ذریعے گوئی استعوال کیا جا رہا ہے انسان کے بارے میں کہ کوئی ایسا اس کا ممیز بتاؤ جو اس کے مزافلے کیا ہے شیئن مزافلے کیا ہے ایو شیئن اس شیئن ہونے کے اندر جو اس کے مشارکات ہیں ان سے کیا کر دے جدا کر دے اور اس کے جواب میں جیسے ناطق آ سکتا ہے اسی طرح حیوان ناطق بھی آ سکتا ہے الانسان ایو شیئن ہوا فی ذاتی ہی میں ناطق کہوں تو بھی انسان کیا ہوا شیئ کے مشارکات سے جدا ہو گیا معلوم ہوا یہ وہ شیئ ہے جو ناطق ہے دوسری چیزیں تو ناطق نہیں ہیں یا اس کے جواب میں حیوان ناطق بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اگر جواب میں آپ نے کہہ دیا حیوان ناطق تو اس نے بھی شیئ کے مشارکات سے کیا کر دیا جدا کر دیا کیونکہ شئے میں تو ہر چیز آ جاتی ہے انسان بھی ہے درخت بھی ہیں پتھر بھی ہے حیوانات ہیں سب آ گئے تو جب حیوان ناطق کہا تو اس نے کیا کر دیا ان مشارکات سے جدا کر دیا باقی چیزوں سے اور بلکہ اس کے جواب میں تو جنس بھی واقع ہو سکتی ہے الانسان ایش انہو افی ذاتی ہی تو جواب میں اگر کہہ دیا جائے حیوان ان کیا ہے حیوان ہے تو اس نے بھی شئے کے بعض مشارکات سے جدا کر دیا یا نہیں معلوم ہو یہ غیر حیوان میں سے نہیں ہے لیکن بہرحال انہوں نے سوال اس طرح بنایا کہ جس کے جواب میں جنس نہ آ سکے کہ یعنی آپ کو جنس کا پہلے ہی پتا چل گیا ہے آپ نے اس کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا اتنا تو پتا چل گیا یہ کیا ہے حیوان لہٰذا حیوان تو جواب میں نہ آئے لیکن کم از کم فصل اور اس کے ساتھ حد تام یعنی ناطق اور حیوان ناطق یہ دونوں تو جواب میں آ سکتے ہیں تو ناطق تو ہے فصل اور حیوان ناطق یہ تو کیا ہے حد تام ہے تو ایو شئین ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں معلوم ہوا فصل بھی آ سکتی ہے اور حیوان ناطق بھی آ سکتا ہے تو آپ نے تو فصل کی تعریف یہ کی تھی کہ وہ چیز ہے جو ایو شئین ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں آئے اور ایو شئین ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں جیسے ناطق آ سکتا ہے ویسے ہی حیوانے ناتق بھی آ سکتا ہے پھر تو آپ کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں تعریف کر رہے ہیں فصل کی اور فصل کے ساتھ حد تام بھی داخل ہو گئی اعتراض سمجھ میں آیا تو انہوں نے بتلایا تھا آپ کو شرعہ میں کہ یہ اعتراض امام راضی رحمہ اللہ نے کیا ہے اور پھر جواب اس کا ذکر کیا کہ علامہ قدب الدین راضی جو ہیں صاحب محاکمات یعنی جن کی کتاب محاکمات ہے نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ ایو شیئن ہوا فی ذاتی ہی عربی زبان کے اعتبار سے تو عربی زبان کے اعتبار سے تو ایو شیئن ہوا فی ذاتی ہی وہ مطلق ممیز کو طلب کرنے کے لئے ہے مطلق کوئی بھی ممیز ہو جائے چاہے ناتق ہو چاہے حیوانے ناتق یعنی چاہے فصل ہو چاہے حد تام تو عربی زبان کے اعتبار سے تو واقعی یہ کوئی بھی ممیز طلب کرنے کے لئے ایو شیئن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے لیکن جب علم منطق کی بات آئے تو علم منطق کے اندر ایو شہین کے جواب میں صرف وہی چیز آ سکتی ہے جو ماہ ہوا کے جواب میں نہ آئے جو ماہ ہوا کے جواب میں نہ آئے اور ماہ ہوا کے جواب میں تو تین چیزیں آ سکتی ہیں جنس نوع اور حد تام تو لہٰذا جنس بھی نکل گئی وہ ایو شہین ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں نہیں آ سکتی اور نوع بھی نکل گئی جیسے انسان ہے یہ بھی ایو شہین ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں نہیں آ سکتا اور حد تام یعنی حیوان ناتق جو حد تام ہوتی ہے وہ بھی اس سے نکل گئی تو ایو شہین کے جواب میں صرف وہ چیز آئے گی جو ماہ ہوا کے جواب میں نہ آئے لہٰذا آپ کا اعتراض کیا ہو گیا ختم ہو گیا اور پھر بتلایا تھا کہ محقق توسی کا یہاں دوسرا مذہب ہے محقق توسی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ محقق توسی وہ ہے جس نے مسلمانوں کو عظیم نقصان پہنچایا بھئی اور اس کی دعوت پر ہی ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تھا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا خون کی ندیاں بہادی تو مسلمانوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا اور اس کو بعد میں ہلاکو خان نے اپنا وزیر بنایا بھئی تو یہ بہت عظیم غداری کی اس نے مسلمانوں کے ساتھ بھئی البتہ محقق توسی علم منطق اور فلسفہ کے بہت بڑے ماہر تھے بھئی علماء ان کی ذہانت پر حیران ہوتے ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ذہانت وغیرہ کوئی چیز نہیں اس کے ذریعے انسان ہدایت کو پالے یہ ضروری نہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور اللہ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کو چاہتا ہے جو ہدایت کو چاہتا ہی نہیں اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے بھئی تو محقق توسی نے کہتے ہیں اس کا اور جواب دیا اور وہ زیادہ ادق ہے وہ زیادہ دقیق ہے زیادہ گہرا ہے اور زیادہ مضبوط ہے بھئی زیادہ مضبوط ہے انہوں نے جواب یہ دیا کہ ایو شین ہوا فی ذاتی ہی کے ذریعے انسان ممیز کو طلب کرتا ہے فصل کو طلب کرتا ہے لیکن فصل کو اسی وقت وہ طلب کرتا ہے جب اس کو جنس کا پتہ ہو کیونکہ جس کے لئے فصل ہوتی ہے اس کے لئے جنس بھی ضرور ہوتی ہے جنس جس کے لئے نہیں اس کے لئے فصل بھی نہیں تو ایو شین کے ذریعے فصل کو وہی طلب کرتا ہے جس کو جنس کا پتہ ہو جب جنس کا اس کو پہلے سے ہی علم ہے تو اب جواب میں صرف فصل آئے گی کیا آئے گی مثلا دور سے حرکت کرتی ہوئی چیز دیکھی تو اس کو پہلے سے ہی یہ پتہ ہے یہ خیوان ہے تو اب جواب میں خیوان ناتق نہیں کہیں گے کیونکہ یہ خیوان لانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اس کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ کیا ہے خیوان ہے اب وہ صرف فصل کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو لہٰذا یہ جو ایو شین ہوا فی ذاتی توجہ ہے ایو شین ہوا فی ذاتی اس کے اندر محقق توسی کہتے ہیں یہ جو شیع کا لفظ آیا اس سے ہر شیع مراد نہیں اس سے وہ جنس مراد ہے جو اس سوال کرنے والے کو معلوم ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے وہ جنس مراد ہے جو اس سوال کرنے والے کو معلوم ہے تو یہ ایو شین یہ شیع یہاں گویا کینا جب کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی تو اتنا پتہ چل گیا وہ کیا ہے خیوان ہے تو ایو شین ہوا فی ذاتی ہی جب آپ نے سوال کیا تو یہاں شیع سے ہر شیع نہیں مراد بلکہ خیوان مراد ہے کہ ایو خیوان انہازہ یہ چیز کون سا خیوان ہے بھئی دیکھو خیوان ہونے کا پتہ چل چکا لہذا جواب میں صرف فصل آئے گی اور کہا کہ محقق توسی کا یہ جواب ادق ہے یعنی زیادہ دقیق ہے زیادہ گہرا ہے کیونکہ اس میں فصل کے معنی کی بھی رعایت ہے فصل کا کیا معنی ہوتا ہے جو جودہ کرے اور نیز اس میں سوال پوچھنے والے کے حال کی بھی رعایت ہے معلوم ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ فلان جنس ہے لیکن صرف فصل کا پتہ نہیں ہے تو یہ ان کا جواب زیادہ گہرا اور نیز زیادہ مضبوط ہے کیونکہ اس پر وہ اعتراض نہیں ہوتا جو علامہ قدب الدین رازی کے جواب پر ہوتا ہے علامہ قدب الدین رازی کے جواب پر کیا اعتراض ہوتا ہے انہوں نے کیا کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ایوشن ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں ناتق بھی آ سکتا ہے اور حیوان ناتق بھی آ سکتا ہے لیکن وہ عربی زبان کے اعتبار سے علم منطق کے اعتبار سے اس کے جواب میں صرف ناتق آ سکتا ہے حیوان ناتق کیونکہ یہ علم منطق کے استعلاح ہے اس کے جواب میں وہ چیز آنی چاہیے جو ماہ ہوا کے جواب میں نہ آئے تو گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جواب زیادہ مضبوط نہیں کیونکہ انہوں نے استعلاح کا سہارہ لے کر اعتراض سے جان چھوڑا لی گویا اعتراض تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ اعتراض آپ کا ٹھیک ہے لیکن ہم کس کی بات کر رہے ہیں علم منطق کے اور علم منطق کی استعلاح کے اندر یہ ایوشین ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں صرف فصل آ سکتی ہے حد تام وغیرہ نہیں آ سکتی تو گویا اعتراض تسلیم کر لیا اعتراض کو کیا کر لیا تسلیم اور جواب کس کے اعتبار سے دیا علم منطق کے اعتبار سے تو ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے جبکہ محقق توسی کے جواب پر یہ اعتراض نہیں ہوتا تو ان کے جواب کو زیادہ دقیق بھی کہا اور زیادہ مضبوط بھی کہا لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں بھئی علامہ خودودین رازی کا جواب کوئی کمزور جواب نہیں ہے اس کو بلا وجہ ہی اس کو کمزور کہنا اور اس پر تعان کرنا بھئی یہ علم کونسا چل رہا ہے علم منطق ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساری استلاحات ہی علم منطق کی ہیں اور جب علم منطق کی استلاحات ہیں تو علم منطق کے مطابق اس میں اس کا انہوں نے جواب دیا علم منطق میں ویسے عربی اعتبار سے اس کے جواب میں فصل بھی آ سکتا ہے اور اور حد تام بھی لیکن منطق کی استلاح ہے اس کے جواب میں صرف وہ چیز آنی چاہیے جو ماہوہ کے جواب میں نہ ہو تو ان کا جواب بھی بڑا قوی ہے بلکہ یہی تعان تو محقق توسی کے جواب پر بھی ہوتا ہے محقق توسی نے بھی تو کیا کہا انہوں نے بھی تو منطق کی استلاحات کا سہارا لیا یا نہیں کہ سوال کرنے والے کو جنس کا پتا ہوگا اب وہ کس کو پوچھ رہا ہے فصل کے بارے میں بھئی یہ جنس اور فصل یہ کس کے اندر آپ پڑھتے ہیں یہ تو علم منطق کی چیزیں ہیں علم منطق کے علاوہ تو اور کئی نہیں یہ ذکر ہوتی اگر دوسرے علوم میں بھی علماء ذکر کرتے ہیں تو وہیں منطق کی استلاحی کو لے کر وہاں ذکر کرتے ہیں تو محقق توسی بھی جواب کس کے اعتباسے دے رہے ہیں علم منطق کی استلاحات کو لے کر جواب دے رہے ہیں اور پھر ایک تو یہ اعتراض کہ جواب دے رہے ہیں علم منطق کی استلاحات لے کر نیز ان کا جواب بھی اعتراض سے خالی نہیں اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کیا اعتراض ہوتا ہے انہوں نے کیا کہا ایو شیئین ہوا فی ذاتی ہی یہ شیئ سے کیا مراد ہے جنس مراد ہے یہ شیئ سے کیا مراد ہے دیکھا اپنی طرف سے ایک تقریر کر دی کہیں کسی نے لکھا کہ شیئ سے کیا مراد ہے تقی نے یہ بات نہیں لکھی لیکن انہوں نے کیا کہا یہ شیئ سے کیا مراد ہے سوال کرنے والا تو شیئ ذکر کر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں نینی شیئ نہیں بلکہ اس سے کیا مراد ہے جنس مراد ہے ہو سکتا ہے سوال کرنے والے کو جنس کا بھی پورا پتا نہ ہو تو لہٰذا محقق توسی کا یہ کہنا کہ یہ شیئ کنایا ہے کس سے اس جنس سے جس کا اس کو پتا ہے تو انہوں نے اپنی طور پر کیا کر لیا شیئس کو نہیں کیا تو محقق توسی بھی علم منطق کی استلاحات کا سہارہ لے کر جواب دے رہے ہیں اور پھر انہوں نے تعیین کر دی کہ شیئ سے کیا مراد ہے شیئ کنایا ہے جنس سے تو انہوں نے بھی منطق کی استلاحات کا سہارہ لے کر جواب دیا اور نیز انہوں نے شیئ کو کنایا بنایا خیوان سے حالانکہ کسی نے بھی یہ بات ذکر نہیں کی کہ اس شیئ کو کنایا بنایا جائے گا اس جنس سے جو معلوم ہے بھئی اس کا معنی یہ ہے کہ ایو شہین کے ذریعے معلوم ہوا وہ شخص سوال کر ہی نہیں سکتا جس کو جنس کا پتا نہ ہو بھئی معلوم ہے وہ ہمیشہ سوال کرے گا جس کو جنس کا پتا ہو جنس کا پتا ہو بھئی تو محقق توسی کے جواب اس پر تعان بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے شیئ سے کیا کیا جنس مراد لے لی اور نیز انہوں نے بھی منطق کی استلاحات کا سہارہ لیا اور نیز اگر ان کی بات مان لی جائے تو معلوم ہوا ایو شہین کے ذریعے عام عرب بھی جو ہیں صرف وہی شخص سوال کرے گا جس کو جنس کے بارے میں پتا ہوگا یہ تو عربی زبان کی الفاظ ہے نا مطلق عام لغت کی بات انہوں نے کی کہ مطلق لغت کے اعتبار سے منطق اسطلاع کے اعتبار سے تو انہوں نے کہا جواب نہیں دے رہے بلکہ کس اعتبار سے جواب دے رہے ہیں عام جواب دے رہے ہیں جو لغت کے اعتبار سے بھی ہو اور منطق کے اعتبار سے بھی ہو تو اس کا تو معنی یہ ہوا پھر کہ جس شخص کو کسی چیز کی جنس کا نہیں پتا تو وہ ایو شین ہوا کے ذریعے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کر سکتا لہٰذا علامہ قدب الدین رازی کے جواب کو کمزور کہنا اور غیر اتقن یا غیر ادق قرار دینا صحیح نہیں بلکہ ان کا جواب بھی اسی طرح ادق اور اتقن ہے جس طرح آپ نے محقق توسی کے جواب کو ادق اور اتقن قرار دیا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی وَإِذَا نُسِبَ إِلَى مَا يُمَيِّزُهُ فَمُقَوِّمٌ وَإِلَى مَا يُمَيِّزُ عَنْهُ فَمُقَسِّمٌ وَالْمُقَوِّمُ لِلْعَالِ مُقَوِّمٌ لِلسَّافِلِ وَلَا عَكْسَ وَالْمُقَسِمُ بِالْعَكْسِ بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ فصل نام ہے ممیز کا فصل کس کا نام ہے ممیز کا جو مشارکات سے جدا کرتا ہے اور اگر سوال ہو فی ذاتی ہی ذاتی کے اعتبار سے ذاتی پوچھی جائے تو پھر جواب میں فصل آئے گی کہ وہ کیا کرتی ہے مشارکات سے جدا کرتی ہے اور اگر سوال میں ایو شہین ہوا فی عارضی ہی ہو عارضی کو پوچھا جائے تو پھر جواب میں خاصہ آئے گا کیونکہ خاصہ بھی ایک حقیقت والے افراد پر بولا جاتا ہے جیسے انسان کے لئے ظاحق ظاحق کیا ہے انسان کے لئے خاصہ ہے انسان ہنسنے والا ہے اس کو اللہ نے ظحق کی صفت عطا کی ہے اور یہ ظحق اس کی حقیقت میں داخل نہیں تو یہ ذاتی نہیں بلکہ کیا ہے عارضی فصل یعنی ناتق وہ تو انسان کی حقیقت میں داخل ہے تو اس کو فصل کہتے ہیں اور جو ایک حقیقت والے افراد پر جو کلی بولی جائے لیکن ان کی حقیقت میں داخل نہ ہو اس کو خاصہ کہتے ہیں تو یہ ایو شہین کے جواب میں خاصہ بھی آ سکتا ہے اور فصل بھی آ سکتی ہے یہ سوال پر منحصر ہے اگر سوال ذاتی کے بارے میں ہو تو پھر جواب میں فصل آئے گی کیونکہ فصل ذاتی ہے انسان کی ذات میں اور حقیقت میں داخل ہے اور اگر سوال عارضی یعنی صفت کے بارے میں ہو تو پھر اس کے جواب میں خاصہ آئے گا کیونکہ خاصہ صفت کا نام ہے وہ کسی چیز کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتا تو یہ سوال پر منحصر ہے سوال میں اگر ذاتی پوچھی جائے اور یوں کہا جائے دیکھا فی ذاتی ہی کی قید لگا دی تو اب جواب میں صرف کیا آئے گی فصل آئے گی کیونکہ ناتق جو ہے وہ انسان کے لیے ذاتی ہے اس کی ذات میں داخل ہے اس کی حقیقت میں داخل ہے اور اگر سوال کیا جائے کہ انسان اپنے عرض کے اعتبار سے کیا چیز ہے تو پھر اس کے جواب میں خاصہ ہی آئے گا کیونکہ فی عرضی ہی کہا گیا فی عرضی ہی سے کس کو طلب کیا جا رہا ہے عرضی یعنی صفت کو کلی ذاتی کو نہیں بلکہ ایسی کلی جو عرضی ہو تو اب جواب میں فصل نہیں کہیں گے کیونکہ فصل تو ذاتی ہے حقیقت اور ذات میں داخل ہے تو پھر جب الانسان ایشین ہوا فی عرضی ہی کہا جائے تو پھر جواب میں خاصہ آئے گا بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا فصل بھی ممیز ہے جیسے خاصہ کیا ہے ممیز دوسرے مشارکات سے ایک چیز کو جودہ کر دیتا ہے جب میں نے کہا زاحق تو غیر زاحق تمام حیوانات نکل گئے اور صرف انسان رہ گیا اسی طرح جب میں نے کہا ناتق تو غیر ناتق یعنی تمام حیوانات نکل گئے صرف کون رہ گیا انسان رہ گیا تو جیسے فصل ممیز ہے اسی طرح خاصہ بھی کیا ہے ممیز ہے جودہ کرتا ہے باقی مشارکات سے اب فصل ممیز ہے یہ آپ کو پتا چل گیا یاد رکھو اسی فصل کو کبھی مقووم بھی کہتے ہیں اور کبھی مقسم بھی کہتے ہیں اس کے یعنی دو اور نام بھی ہیں ایک نام ہے مقووم فصل کا ایک نام کیا مقووم اور دوسرا نام ہے مقسم مقووم قیوام سے ہے قیوام قاف دو نکتوں والا واؤ علی فارمیم قیوام قیوام یاد رکھو کسی چیز کے اجزائے ترقیبی کو کہتے ہیں جن سے وہ چیز مل کر بنے جیسے آپ چائے بناتے ہیں دودھ چینی اور پتی ملا کر آپ چائے بناتے ہیں تو یہ چائے کے اجزائے ترقیبی ہیں ان چیزوں کو ملائیں گے تو چائے بنے گی تو یہ چائے کا قیوام ہے کیا ہے قیوام تو قیوام کسے کہتے ہیں اجزائے ترقیبی جن سے مل کر کوئی چیز بنے بھئی تو یہ قیوام ہے تو یہ جو فصل ہے اس کا ایک نام ہے مقووم یعنی قیوام بنانے والی یعنی کسی چیز کو وجود دینے والی یہ قیوام ہے اجزائے ترقیبی ہے کسی چیز کے لیے تو مقووم قیوام بنانے والی یعنی اس کو چیز کو وجود دینے والی اور اسی فصل کا ایک نام ہے مقسم یعنی تقسیم کرنے والی تو یہ فصل مقووم بھی ہے ایک چیز کو وجود دیتی ہے ایک چیز کو بناتی ہے اور مقسم بھی ہے ایک چیز کو تقسیم کرتی ہے توجہ ہے انسان کی حقیقت کیا ہیوان ناتق یہ ناتق ہے تو انسان ہے یہ حیوان کے ساتھ جو ناتق ملا ہوا ہے یہ ناتق ہے تو انسان ہے یہ ناتق والا جز نہیں تو انسان بھی نہیں تو دیکھو نور نور کے اعتبار سے اس فصل کو مقوم کہیں گے انسان کیا ہے نور ہے نا اس نور کو وجود کس کی وجہ سے ملا ناتق کی وجہ سے ہیوان کے ساتھ ناتق نہ ملتا تو انسان کا وجود ہو سکتا تھا نہیں تو انسان کو وجود دینے والی چیز کیا ہے فصل تو نور کے اعتبار سے نور کے اعتبار سے اس فصل کو مقوم کہتے ہیں یا اس کو وجود دیتی ہے تو یہ جو فصل ہے یہ نور کے اعتبار سے اس کو مقوم کہتے ہیں جیسے ناتق انسان کے لئے انسان کیا ہے نور انسان کو الگ ہیوانات سے کس نے کیا ناتق نہیں تو ناتق انسان کو وجود دینے والی ہے تو یوں کہیں گے کہ یہ ناتق انسان کے لیے مقوم ہے یہ ناتق انسان کے لیے مقوم ہے ناتق ملے گا ہیوان کے ساتھ تو انسان وجود میں آئے گا ورنہ انسان نہیں ہو سکتا تو یہ فصل نوع کے اعتبار سے اس کو کیا کہتے ہیں مقوم کیا کہتے ہیں مقوم اور جنس کے اعتبار سے اس کو مقسم کہتے ہیں کیونکہ ہیوان جو ہے اس کے ساتھ ناتق ملا تو ایک قسم بن گئی حیوان ناتق اور ایک قسم بن گئی حیوان غیر ناتق توجہ ہے تو جنس کے اعتبار سے ناتق کو دیکھیں تو یہ جنس کو تقسیم کرنے والا ہے دو حصوں میں ایک اگر ناتق ہے تو دوسرا غیر ناتق ہے تو اسی فصل کو کبھی مقوم کہتے ہیں اور کبھی مقسم اگر نار کی طرف اس کی نسبت کریں تو اس فصل کو کیا کہیں گے مقوم اور اگر اسی فصل کی نسبت جنس کی طرف کریں تو اس کو کیا کہیں گے مقسم تو دیکھئے کتاب پر یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا نُصِبَا اور جب فصل کی نسبت کی جائے اِلَا مَا اس چیز کی طرف يُمَيِّزُهُ جس کو وہ جُدہ کرے جب فصل کی نسبت کی جائے اس چیز کی طرف جس کو وہ جُدہ کرے ناتق نے کس کو جُدہ کیا انسان کو کس سے حیوان سے وَإِذَا نُصِبَا فصل کی جب نسبت کی جائے اِلَا مَا اس چیز کی طرف یعنی اس نوع کی طرف يُمَيِّزُهُ جس کو وہ جُدہ کرے فَمُقَوِّمُن تو یہ فصل کیا ہے مُقَوِّم ہے وَإِلَا مَا اور اس چیز کی طرف نسبت کریں يُمَيِّزُ عَنْهُ جس سے جُدہ کرے ناتق نے انسان کو جُدہ کیا اور کس سے جُدہ کیا حیوان سے تو وہ حیوان کی اعتبار سے یہ فصل کیا کہلائے گی مُقَوِّمُ یہی بیان کر رہے ہیں وَإِلَا مَا اور جب اس کی نسبت کی جائے اس چیز کی طرف يُمَيِّزُ عَنْهُ جس سے وہ جُدہ کر دے فَمُقَوِّمُن تو یہ فصل کیا ہے مُقَوِّمُ ہے وَالْمُقَوِّمُ لِلْعَالِ مُقَوِّمُ لِلْسَافِلِ وَلَا عَقْصَ وَالْمُقَوِّمُ لِلْعَالِ اور وہ جو مُقَوِّمُ ہوگی عالی کے لیے مُقَوِّمُ لِسَافِلِ وہ مُقَوِّمُ ہوگی سافل کے لیے وَلَا عَقْصَ اور اس کا برعکس نہیں ہے توجہ ہے بھئی گزشتہ سے پیوستہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ جنس جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں یا جنس سے عالی ہوگی یا جنس سے سافل ہوگی یا جنس سے متوسط جنس سے عالی کسے کہتے ہیں جس کے نیچے تو جنس ہو اوپر کوئی جنس نہ ہو جنس سے سافل کسے کہتے ہیں معنی سی سمجھ میں آ جاتا ہے نیچے والی جنس جنس سے سافل کسے کہتے ہیں نیچے والی جنس تعریف کیا اکتی جس کے اوپر تو کوئی جنس ہو نیچے کوئی جنس نہ ہو اور جنس سے متوسط کسے کہتے ہیں جس کے اوپر بھی جنس ہو اور نیچے بھی جنس ہو اسی طرح نوع عالی کس کو کہتے تھے جس کے نیچے تو نوع ہو اوپر نوع نہ ہو اور نوع سافل کسے کہتے تھے جس کے اوپر تو نوع ہو لیکن نیچے نوع نہ ہو اور نوع متوسط کسے کہتے تھے جس کے اوپر بھی نوع اور نیچے بھی نوع ہو تو وہاں عالی اور سافل کا ذکر آیا تھا اب پھر عالی اور سافل کا ذکر آیا لیکن یاد رکھنا یہ عالی اور سافل اس عالی اور سافل سے غیر ہے یہ وہ والا عالی اور سافل نہیں مراد وہاں نوع عالی کس کو کہتے تھے جو سب سے اوپر ہوتی تھی اور نوع سافل کسے کہتے تھے جو سب سے نیچے ہوتی تھی جن سے عالی کسے کہتے تھے جو سب سے اوپر ہوتی تھی اور جن سے سافل کسے کہتے تھے جو سب سے نیچے ہوتی تھی اور درمیان والی کو متوسطات کہا جاتا تھا لیکن یہاں ایسا نہیں یہاں ہر وہ جنس جس کے نیچے کوئی جنس ہو اس کو عالی کہیں گے ہر وہ جنس جس کے نیچے کوئی جنس ہے تو یہ اوپر والی کو کیا کہیں گے عالی اور نیچے والی کو سافل کہیں گے نیچے والی کو سافل کہیں گے دیکھو جیسے حیوان سب سے نیچے والی جنس ہے اس کے اوپر کیا جسم نامی تو جسم نامی یہ پہلے کیا تعریف پڑی تھی یہ کونسی جنس ہے عالی یا متوسط ہے یا سافل ہے متوسط پہلے پڑا تھا یہ متوسط ہے لیکن اب نہیں اب اوپر اور نیچے کو دیکھیں جس میں نامی اور حیوان میں نیچے کون حیوان تو اس کو کہیں گے جن سے سافل اوپر کون جس میں نامی اس کو کیا کہیں گے جن سے عالی کہیں گے دوسری طرف آ جاؤ اب اسی جس میں نامی کو لو اور جس میں نامی کے ساتھ جس میں مطلق کو لے لو اوپر کون جس میں مطلق اس کو کہیں گے جن سے عالی نیچے کون جس میں نامی اس کو کیا کہیں گے جن سے سافل اس سے اوپر آ جاؤ ابھی جس میں مطلق کو آپ نے کیا بنایا تھا عالی اب پھر دیکھنا یہ سافل بن جائے گا جس میں مطلق لو اور جوہر کو لو اوپر کون جوہر تو وہ کیا ہے جنس ہے عالی اور نیچے کون جس میں مطلق اس کو کیا کہیں گے جنس ہے سافل تو یہاں جو عالی اور سافل آ رہا ہے یہ وہ والا عالی اور سافل نہیں جو ماقبل کے سبق میں گزرا تھا ہار وہ جنس جس کے اوپر کوئی جنس ہو تو نیچے والی کو کہیں گے سافل اور اوپر والی کو کیا کہیں گے عالی کہیں گے تو کہتے ہیں والمقووم للعالی مقووم لسافلی اور جو عالی کے لئے مقووم ہوگا وہ سافل کے لئے بھی مقووم ہوگا توجہ ہے جو عالی کے لئے مقووم ہوگا یعنی اوپر والی کے لئے جو چیز جو فصل مقووم بنے گی مقووم فصل ہے نا اوپر والی کے لئے اوپر والی جنس کے لئے جو فصل مقووم بنے گی وہ سافل کے لیے بھی مقویم بنے گی ولا عقصہ اور اس کا برعکس نہیں ہے کہ نیچے والی یعنی سافل کے لیے جو جو مقویم بنے اس کا عالی کے لیے مقویم ہونا ضروری نہیں توجہ ہے ہر عالی کے لیے جو مقویم جو فصل بھی عالی کے لیے مقویم ہوگی وہ سافل کے لیے بھی مقویم لیکن اس کا برعکس نہیں ہے دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھو جسم کسے کہتے ہیں جسم ہاں جس میں لمبائی گہرائی اور چوڑائی ہو یعنی یوں کو قابلن لِلْأَبْعَادِ السَّلَاسَةَ جو قابل ہے یعنی قبول کرتا ہے ابعاد سلاسہ کو تینوں بعدوں کو لمبائی چوڑائی اور گہرائی توجہ ہے ابعاد سلاسہ سے کیا مراد ہے لمبائی گہرائی اور چوڑائی تو جسم کسے کہتے ہیں قابل للابعاد سلاسہ اور جسم کے اوپر کیا جنس ہے جوہر جوہر تو جسم کی اب تعریف سنو جسم کہتے ہیں جوہر قابل للابعاد سلاسہ وہ جوہر جو قابل ہے کتنے ابعاد کے تین ابعاد وہ جوہر جو ابعاد سلاسہ کے قابل ہے اس کو جسم کہتے ہیں یہ ہے جسم کی تعریف معلوم ہوا کچھ جوہر ایسے بھی ہیں جو قابل للابعاد سلاسہ نہیں ہیں توجہ ہے معلومت جوہر دو قسم پر ہو گیا جسم کی تعریف میں ایک لفظ کیا آیا جوہر معلومت جوہر کی ایک قسم ہے اور آگے فصل کیا آیا قابل للابعاد سلاسہ یہ تین بعدوں کو کیا کرتا ہے قبول کرتا ہے تو یہ اس کے لئے فصل ہے توجہ ہے معلوم ہوا جوہر میں دو قسم کی چیزیں ہیں کچھ قابل للابعاد سلاسہ ہیں کچھ قابل للابعاد سلاسہ نہیں ہیں تو جسم وہ ہے جو قابل للابعاد سلاسہ ہے جیسے حیوان کے تحت دو قسم کی چیزیں ہیں کچھ ناتق ہیں کچھ غیرے ناتق تو جیسے ناتق وہاں فصل تھا یہاں جسم کے اندر بھی قابل للابعاد سلاسہ اس کے لئے کیا ہے فصل معلوم ہوا قابل للعباد السلاسہ یہ مقووم ہے جسم مطلق کے لئے توجہ ہے کیونکہ نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے فصل کو کیا کہتے ہیں مقووم تو اس نے دیکھو یہ نوع سے نوع اضافی مراد ہے نا نوع اضافی کس کو کہتے تھے کہ وہ ماہیت جس کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں کیا آئے جینس آئے تو اس جسم کے ساتھ اگر عقل کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں کیا آئے گا جوہر آئے گا کیونکہ جوہر کے تحت جسم بھی داخل جوہر کے تحت عقل بھی داخل وہ عقولِ عشارہ جو آپ نے پڑھی تھی اس میں عقل بھی داخل ہے اس میں نفس یعنی انسان کی ذات یعنی اس کی روح بھی داخل ہے حیولہ وغیرہ بھی اس کے اندر داخل ہیں حیولہ اور اسی طرح صورت بھی اس کے اندر یعنی صورتِ جسمیہ بھی اس کے اندر داخل ہے تو جب میں نے کہا جوہر قابل للعباد السلاسہ تو کونسا جوہر نکل گیا جو قابل للعباد السلاسہ نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ قابل للعباد السلاسہ فصل ہے کس کے لئے جسم مطلق کے لئے کس کے لئے اس نے جسم مطلق کو جدا کر دیا باقی جوہر سے توجہ ہے تو یہ فصل ہے اور یہ جسم مطلق یہ جنس ہے لیکن نوعِ اضافی بھی ہے یا نہیں نوعِ اضافی کسے کہتے تھے نوعِ اضافی اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں کیا آئے جنس آئے الجسم المطلق والعقل ماہو ماہ جواب میں کیا آئے گا جوہر ان دیکھا تو جواب میں جنس آئے تو یہ جسم مطلق یہ نوعِ اضافی بھی ہے اور جنس بھی ہے تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نوع ہونے کے اعتبار سے کس اعتبار سے یہ جسم مطلق نوع ہے اور اس کے لئے جنس کیا جوہر اور اس کے لئے فصل کیا قابل لعباد سلاسہ کہ یہ تین بعدوں کو قبول کرتا ہے تو یہ تین بعدوں کو قبول کرتا ہے معلوم ہے یہ اس کے لئے فصل ہے جب یہ فصل ہے تو یہ اس کے لئے مقووم ہے کیونکہ یہ نوع ہے ن Leslie اور اس قابل للعباد سلاسہ نے اس جسم کو وجود دیا اگر قابل للعباد سلاسہ نہ ہوتا کیا جسم ہو سکتا تھا نہیں تو یہ جسم کے لئے مقووم ہے اور جوہر کے لئے یہ کیا ہے مقسم ہے اس کو تقسیم کر رہی ہے تو یہ جو مقویم ہے اور کس کے لئے مقویم ہے جسم کے لئے یعنی یوں کو عالی کے لئے کس کے لئے کیونکہ اب ہم نیچے کی طرف ذرا آئیں گے جسم نامی وہ سافل ہے وہ کیا ہے اچھا تو جو جسم مطلق یعنی عالی کے لئے مقویم تھا وہ سافل کے لئے بھی کیا ہوگا مقویم ہوگا توجہ ہے تو جسم کی دو قسمیں کون کون سی دو قسمیں ایک نامی اور ایک غیر نامی توجہ ہے ایک جسم دو قسم پر ایک جسم نامی ایک غیر نامی نامی میں کیا کیا ہے انسان اور حیوانات اور یہ درخت وغیرہ آ گئے اور غیر نامی میں یہ باقی چیزیں حجر پہاڑ وغیرہ اور چیزیں آگئیں سورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا جسم کی کتنی قسمیں دو ایک جسم نامی اور ایک جسم غیر نامی تو یہ سافل ہوئیں جس میں مطلق کے تحت دو نوع بن گئیں کون کون سی جس میں نامی اور جس میں غیر نامی ایک کا فصل کیا ہے نامی ہے تو اس سے دوسری قسم خود بخود بن گئی کیا غیر نامی تو دیکھا اس نامی نے جسم کو تقسیم کر دیا تو یہ نامی مقسم ہے کس کے لیے جس میں مطلق کے لیے اور مقوم ہے کس کے لیے جس میں نامی کے لیے یہ نامی مقوم ہے توجہ ہے جب یہ جس میں نامی ہے جب یہ جس میں نامی ہے تو جسم ہے کے نہیں جب جسم ہے اور جسم کس کو کہتے ہیں قابل لیلعباد سلاسہ تو یہ بھی کیا ہوا قابل لیلعباد سلاسہ ہوگا تو دیکھا جو اس اوپر والی کے لیے مقوم تھا اس کو وجود دے رہا تھا وہی اس کو بھی وجود دے رہا ہے اگر یہ قابل لیلعباد سلاسہ نہ ہوتا تو اس کو ہم جس میں نامی کہہ سکتے تھے اس کو ساتھ یہ جسم کا لفظ ہم کیوں جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ یہ قابل لعباد سلاسہ ہے تو دیکھو وہ جو مقویم تھا جس نے عالی کو وجود دیا تھا وہی سافل کو بھی وجود دے رہا ہے اس سے ذرا نیچے آجاؤ جسم نامی کے نیچے کیا ہے ایک حیوان اور ایک غیر حیوان حیوان کو لے لو تو حیوان کسے کہتے ہیں جسم نامین حساس متحرک بال ارادہ تو یہاں جسم نامین آیا یا نہیں آیا تو جسم کا لفظ آیا اور جسم کے لئے مقویم کیا تھا قابل لعباد سلاسہ تو دیکھو وہ اس کے اندر بھی آگیا یہ بھی کیا ہوگا حیوان بھی کیا ہوگا قابل لعباد سلاسہ ہوگا کیا کوئی ایسا حیوان ہو سکتا ہے جو قابل لعباد سلاسہ نہ ہو ہو ہی نہیں سکتا کیوں کیونکہ جسم نامی ہونا ضروری ہے اور جسم نامی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے اور جسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے قابل لعباد سلاسہ معلوم ہوا جو عالی کے لیے مقوم ہوگا وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوگا حیوان سے ذرا نیچے آ جائیں حیوان کے نیچے انسان نوع ہے انسان کی تعریف کیا حیوان ناتق معلوم ہوا انسان کے اندر دو جوس ہونے چاہیں ایک ناتق اور ایک حیوان جب حیوان اس کا ایک جوس ہے تو حیوان کس کو کہتے تھے جسمن نامن حساس و متحرک بھی لے رادہ تو یہاں بھی جسم آ گیا یا نہیں کیا انسان ایسا ہو سکتا ہے جو بغیر جسم کے ہو نہیں تو دیکھا یہاں بھی جسم آ گیا اور جسم جسم کے لیے مقوم کیا تھا قابل لعباد السلاسہ تو وہی مقوم انسان کے لیے بھی ہوگا جو معلوم ہوا مقوم ہوتا ہے عالی کے لیے وہ مقوم ہوتا ہے سافل کے لیے نیچے اس کی جتنی بھی قسمیں بنتی چلی جائیں سب کے اندر وہ مقوم بنے گا جس میں مطلق کے نیچے جس میں نامی آیا تو اس کے اندر بھی یہ قابل لعباد السلاسہ مقوم تھا پھر اس کے نیچے حیوان آیا اس میں بھی قابل لعباد السلاسہ مقوم تھا پھر اس کے نیچے ہے انسان آیا اس میں بھی قابل لعباد السلاسہ مقوم ہے تو جو عالی کے لیے مقوم ہوتا ہے وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوتا ہے لیکن اس کا برعکس نہیں ہے جو سافل کے لیے مقوم ہو اس کا عالی کے لیے مقوم ہونا ضروری نہیں جیسے انسان کے لیے مقوم کیا ہے کس چیز نے انسان کو وجود دیا ناتق نے تو انسان کے لئے ناتق کیا ہے مقویم ہے لیکن انسان سے اوپر جائیں کیا ہے حیوان کیا حیوان کے لئے ناتق مقویم ہے حیوان کی تعریف میں ناتق کا لفظ آتا تھا نہیں حیوان کے لئے تو ناتق مقویم نہیں حیوان تو کس کو کہتے تھے جسمن نامین حساسن متحرک بل ارادہ اس میں تو کوئی ناتق کی قیدہ نہیں ہے تو ناتق جو سافل کے لئے مقویم ہے وہ عالی یعنی حیوان کے لیے مقویم نہیں ہے بلکہ وہ تو حیوان کے لیے مقسم بن رہا ہے اس کو تقسیم کر رہا ہے ایک قسم حیوان کی ناتق ہو گئی تو دوسری غیر ناتق ہو گئی بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا کہ جو بھی کہ جو فصل عالی کے لیے مقویم ہوگی وہ سافل کے لیے بھی مقویم ہوگی لیکن اس کا برعکس نہیں ہے یعنی جو بھی سافل کے لیے مقویم ہو اس کا عالی کے لیے مقویم ہونا ضروری نہیں ہے تو کہتے ہیں جو مقویم ہوگی عالی کے لیے مقویم لسافل وہ مقویم ہوگی سافل کے لیے اور اس کا برعکس نہیں ہے اور مقسم اس کے برعکس ہے مقسم اس کے برعکس ہے یعنی مقویم میں کیا بتایا تھا جو عالی کے لیے مقویم ہے وہ سافل کے لیے بھی مقویم ہے یہاں برعکس ہے جو سافل کے لیے مقسم ہوگی مقسم میں معاملہ برعکس ہے جو سافل کے لیے مقسم ہوگی وہ عالی کے لیے بھی مقسم ہوگی لیکن عالی کے لیے جو مقسم ہو سافل کے لیے اس کا مقسم ہونا ضروری نہیں ہے توجہ ہے جیسے دیکھو جیسے دیکھو عالی کے لئے کسی چیز کو مقسم بناو جیسے وہی قابلی العبادی سلاسہ یہ جوہر کے لئے مقسم ہے اس نے جوہر کے دو صورتیں بنات دو قسمیں کر دیں ایک قابلی العبادی سلاسہ ہے تو دوسری غیر قابلی العبادی سلاسہ تو یہ جوہر کے لئے مقسم ہے لیکن کیا یہ اس کے نیچے جس میں مطلق کیا قابل الابعاد السلاسہ یہ اس کے لئے مقسم ہے قابل الابعاد السلاسہ صرف جوہر کی طرف نسبت کرو تو کیا بن رہا ہے مقسم اس کی دو کسمیں بنا رہا ہے اور اس کے نیچے کون ہے جس میں مطلق سافل پہ آؤ تو سافل میں یہ قابل الابعاد السلاسہ کیا اس کو تقسیم کر رہا ہے یہ تو اس کو تقسیم نہیں کر رہا تو اس کے لئے مقویم ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو عالی کے لئے جو مقسم ہو وہ سافل کے لئے اس کا مقسم ہونا ضروری نہیں ہے دوسری مثال لے لو جسم نامی اس کی دو قسمیں ہیں کچھ حیوان ہے تو کچھ غیر حیوان ہے اچھا حیوان کی تعریف کیا کی تھی جسم نام حساس متحرک بال ارادہ تو معلوم ہوا حیوان وہ ہے جس میں نامی بھی ہوگا حساس بھی ہوگا اور متحرک بال ارادہ تو دیکھو حساس فصل ہے کس کے لئے حیوان کے لئے توجہ ہے یہ فصل ہے کس کے لئے حیوان کے لئے اور یہ اس کے لئے مقوم ہے کوئی چیز حساس ہوگی تو حیوان ہو سکتی ہے حساس نہ ہو تو وہ حیوان نہیں حساس بھی ہونی چاہیے جسم نامی بھی ہو اور حساس بھی ہو اور متحرک بال ارادہ بھی ہو تو پھر ہی وہ حیوان ہوگا تو یہ حساس یہ جس میں نامی کی طرف نسبت کریں تو مقسم ہے یہ حساس جس میں نامی میں صرف حیوانات ہیں یا درخت اور پودے بھی آگئے درخت اور پودے بھی آگئے تو جس میں نامی سب حساس ہیں یا کچھ غیر حساس ہیں پودے اور درخت تو غیر حساس ہیں حساس تو صرف کیا ہیں حیوانات تو یہی حساس اس کو جس میں نامی کی طرف نسبت کریں تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے معلوم ہے کچھ جس میں نامی حساس ہیں یعنی حیوانات اور کچھ غیر حساس ہیں یعنی درخت اور پودے تو یہ حساس یہ کیا ہے مقسم ہے کس کے لئے حالی کے لئے توجہ ہے حالی کون ہے یہاں جس میں نامی اور سافل کون ہے حیوان تو یہ حساس حالی یعنی جس میں نامی کی طرف نسبت کریں تو یہ مقسم بن رہا ہے اور ذاتہ کیا بتلایا جو مقسم ہو کس کے لیے عالی کے لیے اس کا سافل کے لیے مقسم ہونا ضروری نہیں چنانچہ جس میں نامی سے نیچے آ جائیں حیوان میں آ جائیں اب بتائیں حساس مقسم ہے نہیں بلکہ یہاں تو مقوم ہے اس کو کیا کر رہا ہے وجود دے رہا ہے پھر انسان میں آ جاؤ کیا یہاں حساس مقسم ہے ہر انسان کیا ہے حیوان ہر انسان کیا ہے حساس تو انسان کے لیے تو حساس مقوم ہے جو عالی کے لیے مقوم ہوتا ہے وہ سافل کے لیے بھی کیا ہوتا ہے مقوم لیکن جو عالی کے لیے مقسم ہو وہ سافل کے لیے مقسم ہونا اس کا ضروری نہیں جیسے حساس جس میں نامی کے لیے مقسم ہے لیکن حیوان اور اس کے نیچے انسان کے لیے یہ مقسم نہیں ہے ہاں جو سافل کے لیے مقسم ہوگا وہ عالی کے لیے بھی مقسم ہوگا مقویم میں کیا کہتے تھے جو عالی کے لیے مقویم ہے وہ سافل کے لیے مقویم جبکہ مقسم برعکس ہے جو سافل کے لیے مقسم ہے وہ عالی کے لیے بھی مقسم جیسے حیوان کے لیے ناتق مقسم ہے توجہ ہے حیوان کے لیے حیوان کے ساتھ جب ناتق کی قید لگاؤ گے تو حیوان کی دو قسمیں بن گئیں کچھ ناتق ہیں اور کچھ غیر ناتق تو یہ ناتق حیوان کے لیے مقسم ہے تو سافل کے لیے مقسم ہوا اس سے ذرا عالی میں چلے میں نے کیا ذاتہ بتایا جو سافل کے لیے مقسم ہوگا وہ عالی کے لیے بھی مقسم ہوگا تو حیوان کے ساتھ کیا مقسم بنایا ناتق کو اچھا اسی ناتق کو جس میں نامی کے ساتھ لے جاؤ جسم نامی ناتق جسم نامی ناتق مقسم ہوا یا نہیں جسم نامی میں کیا کیا تھے ہیوانات بھی تھے اور درخت اور پودے بھی تھے ہیوانات بھی تھے اور درخت اور پودے اور ہیوانات میں کون تھا انسان بھی تھا تو جب میں نے کہا جسم نام ناتقن تقسیم ہو گئی یا نہیں ملوک کچھ جسم نامی ناتق ہیں یعنی انسان تو باقی ہیوانات اور درخت اور پودے وہ سارے کیا ہیں غیر ناتق ہیں تقسیم ہو گئی یا نہیں اسے ناتق کو ذرا اور اوپر لے جاؤ جو سافل کے لیے مقسم تھا وہ عالی کے لیے بھی کیا بن رہا ہے مقسم جو حیوان کے لیے ناتق مقسم بن رہا تھا وہی ناتق جس میں نامی کے لیے بھی کیا بنا مقسم اسے ناتق کو اوپر لے جاؤ جس میں مطلق میں جس میں مطلق کے ساتھ ناتق کی قید لگاؤ جسمن مطلقن ناتقن جس میں مطلق میں تو ساری چیزیں تھیں انس میں انسان بھی تھے ہیوانات بھی تھے درخت اور پودے بھی تھے اور پہاڑ اور پتھر وغیرہ بھی تھے لیکن جب میں نے کہا جیس من مطلقن ناتقن تو صرف کون رہ گیا انسان رہ گیا باقی چیزیں معلوم ہوا وہ کس میں چلے گئیں جس میں مطلق غیر ناتق کے اندر تو دیکھو یہ جو ناتق جو سافل کے لئے مقسم تھا وہ عالی کے لئے بھی کیا بن رہا ہے مقسم بن رہا ہے تو فصل کی دو حالتیں ہیں کبھی یہ مقوم بنتی ہے اور کبھی مقسم اور مقوم کے اندر جو عالی کے لئے مقوم ہوگی وہ سافل کے لئے بھی مقوم ہوگی اور مقسم میں معاملہ اس کے برعکس ہے جو سافل کے لئے مقسم ہوگی وہ عالی کے لئے بھی مقسم ہوگی یہ معنی ہے والمقسم بالعکس اور مقسم جو ہے وہ اس کے برعکس ہے بھئی اب آئیے شرح میں قولہ و ایدہ نصیبہ یہی باتیں جو اب میں نے کی اب انہی کو وہ شارح بھی بیان کریں گے تو آسان ہے بھئی قولہ و ایدہ نصیبہ آہ بھئی آہ کس سے مخفف ہے الہ آخری ہی سے اور کبھی یہ انتہا سے بھی مخفف ہوتا ہے عبارت کے بالکل آخر میں آہ آجائے تو اس کا معنی آتا ہے انتہا یعنی بات کیا ہو گئی ختم ہو گئی وہ کہتے ہیں و ایدہ نصیبہ ماتن کا قول و ایدہ نصیبہ آخر تک الفصل لہو نسبت الیل الماہیت اللہتی ہوا مخصص جی میں نے کیا بتایا فصل کی دو نسبتیں ہیں فصل کی دو نسبتیں ہیں نوع کی طرف نسبت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مقوم نوع کو وجود دے رہی ہے ناتق نے کیا کیا انسان کو وجود دیا اور اسی ناتق اس فصل کی نسبت کریں جنس کی طرف تو یہ کیا ہے مقسم ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں الفصل لہو نسبت الیل الماہیت اللہتی ہوا مخصص و ممیز لہا یہ فصل جو ہے اس کی نسبت ہے اس ماہیت کی طرف جس کو یہ تخصیص کرتی ہے و ممیز لہا اور جس کو وہ جدا کرتی ہے یعنی نوع کو اس کی طرف بھی نسبت ہے و نسبت الیل جنس اور اس کی نسبت اس جنس کی طرف بھی ہے جس سے وہ اس ماہیت کو جدا کرتی ہے من بین افراد ہی اس کے افراد میں سے ناتک کیا کرتی ہے champion کے افراد میں سے انسان کو جدا یہ معنی ہے اس کی نسبت ہے اس جنس کی طرف جس سے اس ماہیت یعنی نوع کو جدا کرتی ہے من بین افراد ہی اس جنس کے افراد میں سے فَهُوَ بِلْ اَعْتِبَارِ الْاَوَّلِ يُسَمَّ مُقَوِّمًا تو اس کو پہلے اعتبار سے مقوم کہتے ہیں یعنی نوع کی نسبت سے لِأَنَّهُ جُزْءُ الْمَاحِيَتِ اس لیے کیونکہ یہ اس ماحیت کا ناطق اس کی نسبت انسان کی طرف کریں تو یہ کیا ہے؟ مقوم ہے کیونکہ انسان کے لیے یہ جز ہے انسان کی حقیقت کیا؟ حیوانِ ناطق تو یہ اس کے لیے جز ہے یہ معنی ہے لِأَنَّهُ جُزْءُ الْمَاحِيَتِ کیونکہ یہ اس ماحیت کا جز ہے وَمُحَسِّلٌ لَهَا اور یہ اس کو وجود دینے والی ہے اس کو حاصل کرنے والی ہے یعنی اس کو اور یہ اس کو وجود دینے والی ہے وَلْ بِلْ اَعْتِبَارِ السَّانِ اور دوسرے اعتبار سے کونسا اعتبار؟ جو اس کی نسبت تھی کس کی طرف؟ جنس کی طرف وَبِلْ اَعْتِبَارِ السَّانِ اور دوسرے اعتبار سے يُسَمَّ مُقَسِّمًا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقسم کہتے ہیں لِأَنَّهُ بِنْ زِمَامِهِ اِلَا حَادَ الْجِنْسِ بھئی دیکھئے یہ جو فصل ہے اس کو جنس کی طرف نسبت کریں تو کیا کہتے ہیں؟ مقسم کیونکہ یہ جنس کی تقسیم کرتی ہے کیونکہ اس کو جنس کے ساتھ جوڑیں حیوان ہے اس کو جنس کے ساتھ جوڑیں وجود کے اعتبار سے بھی جوڑیں اور عدم کے اعتبار سے بھی جوڑیں کیسے؟ وجود کے اعتبار سے حیوان ناتقن اور عدم کے اعتبار سے حیوان غیر ناتقن ایک ناتق ہے وجود ہے نتق کا اور ایک غیر ناتق ہے یعنی جس میں نتق کی نفی ہے تو وجود کے اعتبار سے جوڑیں گے تو ایک قسم بن جائے گی اور عدم کے اعتبار سے جوڑیں گے تو دوسری قسم جب حیوان کے ساتھ ناتق جوڑا تو معلوم ہوا ایک قسم کیا ہو گئی؟ حیوان ناتق دوسری قسم کیا ہو گئی ہیوانے غیر ناتق بھئی بات سمجھ میں آگئی تو بہنی اعتبار یہ مقسم ہے کہتے ہیں ابھی لئے اعتبار اور دوسرے اعتبار سے اس کو مقسم کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ اس جنس کے ساتھ ملنے کے اعتبار سے ملنے کے اعتبار سے آگے آرہا ہے وجودا یہ ملنا ہو کس اعتبار سے وجود کے اعتبار سے یہ ایک قسم کو بناتا ہے اس کا عاطف ہے وجودا پر اور یہ جب جنس کے ساتھ ملتی ہے آداما کس اعتبار سے جو ہے وجودا کے اوپر آداما کا عاطف ہے تو وجودا یحسل قسمان کو ہٹائیں اور آداما یحسل قسمان آخر کو یہاں جوڑ دیں لئنہو آپ دیکھیں بھائی لئنہو بینزیما مہی لا حازل جنسی اس لئے کیونکہ یہ اس جنس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے عاداما بیتبار عادام کے یحسل قسمان آخر یہ ایک دوسری قسم بناتا ہے وہی فصل اس کو وجودا ساتھ جوڑو یعنی ناتق کو جوڑا تو حیوان ناتق اس کو عاداما ساتھ جوڑو یعنی غیر ناتق تو دوسری قسم بن جائے گی بات سمجھ میں آگئے یہ مانا لئنہو بینزیما مہی لا حادل جنسی وجودا یحسل قسمان و عاداما یحسل قسمان آخر اس لئے کیونکہ یہ جو فصل ہے یہ اس جنس کے ساتھ وجودا جوڑنے کے لحاظ سے یحسل قسمان ایک قسم بناتی ہے و عاداما اور عاداما جوڑنے کے اعتبار سے یعنی غیر وجودی طور پر جوڑنے سے یعنی یوں کہیں عادام کے اعتبار سے جوڑنے پر یحسل قسمان آخر یہ دوسری قسم بناتی ہے کما طرفی تقسیم الحیوانی جیسے کہ آپ حیوان کی تقسیم میں دیکھتے ہیں الالحیوان الناتقی و الالحیوان الغیر الناتقی اس کے تقسیم ہوتی ہے کس کی طرف حیوان ناتق کی طرف اور حیوان غیر ناتق کی طرف تو دیکھو حیوان ناتق اس میں ناتق کو وجودا جوڑا اور حیوان غیر ناتق اس میں ناتق کو عاداما جوڑا عداما جوڑ دیا تو الگ قسم بن گئی ماتین کا قول آیا تھا المقوم للعالی مقوم للسافل اور جو بھی عالی کے لیے مقوم ہوگی وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی کہتے ہیں اللام للستغراق یہ لام کس لیے ہے استغراق کے لیے ہے علیف لام کی قسمیں یاد ہیں سنو پھر مختصرا سن لو بھئی یاد رکھو علیف لام دو قسم پر ہے ایک علیف لام اسمی ہے اور ایک علیف لام حرفی ہے علیف لام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے سیغوں پر داخل ہو اسم فاعل کیا رہا ہوں ایک ہوتا ہے فاعل ایک ہوتا ہے اسم فاعل فاعل کسے کہتے ہیں جسے فعل یا صفت کا سیغہ رفع دے اور اسم فاعل وہ جو مخصوص سیغہ اپنے گردانوں میں پڑا مزاربن مانعن فاتحن مکرمن مستخرجن وغیرہ اور ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول مفعول کسے کہتے ہیں جس کو فعل نصب دے اور جیسے زربت زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول ہے اور اسم مفعول وہ مخصوص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا مزروبن مفتوحن مکرمن مستخرجن وغیرہ تو یہ جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے سیغوں پر اس کو اسمی کہتے ہیں اور یہ اسم موصول ہوتا ہے یاد رکھنا جیسے زارب زارب کون سیغہ اسم فاعل اس پر اسم آگیا یہ اسم ہے یہ کیا ہے اسمی کا کیا معنی اسم والا دیکھا تو یہ اسم ہے یہ اسم موصول ہے اور یاد رکھو اززارب یہ بمانے ہے اللذی یزریبو کے اززارب کس معنی میں ہے اللذی یزریبو کے معنی میں ہے اللذی کو علی فلام والی صورت دے دی اور یزریبو کو زارب والی صورت دے دی تو اززارب بن گیا اور اسی طرح المزروبو یہ مزروب کونسا سیغہ ہے اسم مفعول اور اسم مفعول کے سیغے پر جو علی فلام آئے وہ بھی کیا ہوتا ہے اسمی تو یہ اسم موصول ہے تو المزروب بمانے اللذی یزربو کے ہے اللذی کو الفلام والی صورت دے دی اور یزربو کو مظروبن والی صورت دے دی تو اس میں فائل اور اس میں مفہول کے سیغوں پر جو الفلام آئے وہ اسمی ہوتا ہے یعنی اسم ہے حرف ہے ہی نہیں یہ اس میں موصول ہے چنانچہ کافیہ وغیرہ میں جب وہ اس میں موصول شمار کرواتے ہیں تو وہاں آپ کو وہ یہ الفلام بھی گنواتے ہیں کہ یہ جو الفلام اس میں فائل اور اس میں مفہول کے سیغوں پر آئے یہ بھی کیا ہے اس میں موصول ہے دوسرا الفلام حرفی ہے یاد رکھو الفلام حرفی جو ہے یہ کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنانے کے لئے کیا بنانے کے لئے رجل نکیرہ تھا اس پر الفلام آیا تو ار رجل یہ کیا بن گیا معرفہ بن گیا اور نیز یاد رکھو یہ جو الفلام حرفی ہے یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سمجھ میں ہے ایک ہوتا ہے ہاتھ سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ایک ہے ذہن کے اندر ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا یہ اشارہ ذہنی کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے رجل کا معنی کوئی آدمی ار رجل معلوم ہے کوئی متعین اور معلوم آدمی ہے جس کا آپ کو پتا ہے تو ار رجل کا ترجمہ کریں گے وہ آدمی دیکھا ہاتھ سے اشارہ نہیں ہے ذہن میں اشارہ ہے وہ آدمی اور آپ بھی سمجھ گئے کہ کونسا آدمی مراد ہے تو یہ اجیاد رکھو تو یہ جو علفلام حرفی ہے علفلام حرفی یہ کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لئے اس پر لے کر آتے ہیں اور اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اگر اشارہ جنس اور ماہیت کی طرف ہو افراد کی طرف نہ ہو تو اس کو علفلام جنسی کہتے ہیں اگر افراد کی طرف اشارہ ہے تو پھر سارے افراد مراد ہوں گے یا بعض اگر سارے افراد مراد ہوں تو اس کو علفلام استغراقی کہتے ہیں استغراق کا معنی گھیر لینا اس نے بھی سارے افراد کو کیا کر لیا گھیر لیا ان کا احاطہ کر لیا اور اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں ہوں گے اگر وہ خارج میں متعین ہیں تو اس کو علفلام عہد خارجی کہتے ہیں عہد کا معنی متعین متعین عہد خارجی جو خارج میں متعین ہیں اور اگر وہ افراد خارج میں متعین نہیں تو اس کو علفلام عہد ذہنی کہتے ہیں آہد کا کیا معنی متعین ہون یعنی ذہن میں کوئی ایک فرد بعض افراد کا تصور کر کے ان کی طرف کیا کر دیا علی فلام کے ذریعے اشارہ کر دیا تو علی فلام جنسی کونسا علی فلام ہے جو جنس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جس میں جنس کی طرف اشارہ ہوتا ہے افراد کی طرف نہیں جیسے اس کی مثال ہے الرجل خیر من المرأتی جنس رجل بہتر ہے جنس امرعہ سے افراد نہیں مراد افراد نہیں مراد ورنہ تو یہ بات درست نہیں رہتی ایمان والی عورت ہے اور ایک کافر مرد ہے کون افضل ایمان والی عورت تو لہٰذا افراد نہیں مراد ورنہ تو بات درست نہیں رہتی بلکہ یہاں جنس مراد ہے کہ جنس رجل یہ بہتر ہے کس سے جنس امرعہ سے یعنی رجل کو اللہ نے دنیا میں فضیلت دی ہے آپ بھی دیکھتے ہیں لوگ اولاد میں بیٹی کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا بیٹے کو بیٹے کو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دیں زیادہ بیٹے دے دیں اور نیز قوت اور طاقت کس میں زیادہ مرد میں زیادہ ہے جنگیں کون لڑتا ہے مرد لڑتا ہے اور حاکم کون بنتا اکثر اگرچہ آج کے زمانے میں تو عورتیں بھی بن گئیں حاکم لیکن قوت وغیرہ ہر اعتبار سے اللہ نے مرد کو کیا دی ہے بہتر بنایا ہے عورت کے مقابلے میں تو یہاں جنس مراد ہے کہ جن سے رجل یہ بہتر ہے کس کے مقابلے میں جنس امراء کے مقابلے میں افراد کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے اب اگر افراد عورت کے کہیں بہتر ہو جائیں تو اس سے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ یہاں جنس اور ماہیت کی بات کی گئی کہ یہ والی ماہیت اس ماہیت کے مقابلے میں آلہ ہے جیسے ایک سونا ہے اور ایک چاندی ہے کونسی ماہیت بہتر ہے سونا دیکھا اس ماہیت کو اللہ نے فضیلت دی ہے اس جنس کو سورت سمجھ میں آگئے تو علی فلام کی ادری اگر جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ ہو تو اس کو علی فلام جنسی کہتے ہیں الرجل خیر من المرآتی الرجل پر جو علی فلام آیا علی فلام کونسا ہے جنسی المرآ پر جو علی فلام آیا وہ کونسا ہے جنسی ترجمہ کیا ہوگا جنس رجل بہتر ہے کس سے جنس امراء سے اور کبھی اس علی فلام کے ادری افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے پھر اگر اشارہ تمام افراد کو ہو تو اس کو علی فلام استغراقی کہتے ہیں جیسے اس کی مثال سورہ عصر میں ہے والعصری ان الانسان لفی خسر زمانے کی قسم ان الانسانا تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں یہ علی فلام الانسان پر کونسا ہے استغراقی اور یاد رکھو جو علی فلام استغراقی ہوتا ہے اس کا ترجمہ کل کے ساتھ کیا جاتا ہے کل انسان ہر انسان بات سمجھ میں آگئے لہذا اگر آپ سے کوئی پوچھے ان الانسان لفی خسر تمام انسان خسارے میں ہیں تمام انسان خسارے میں ہیں کہ یہاں تو کل کا لفظ نہیں ہے آپ یہ تمام کا لفظ کہاں سے لے آئے تو آپ کیا کہیں گے یہ میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں علی فلام کا کیونکہ یہ علی فلام استغراقی ہے اور کبھی علی فلام کے ذریعے خارج میں باز متعین افراد کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے بازے متعین جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جانی رجلن امسی کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا کل میرے پاس آپ نے نہ اس کو دیکھا ہے کسی چیز کا نہیں پتا اب میں صرف آپ کو ایک بات بتلا رہا ہوں جانی رجلن امسی کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا دیکھو ایک دفعہ رجل کا ذکر میں نے کر دیا اور چونکہ آپ نہیں جانتے تھے لہذا میں اس کو نکیرہ لیا معرفہ اس کو کہتے ہیں جس کی پہچان ہو آپ کو اس کی پہچان ہی نہیں ہے تو میں رجلن امسی کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پھر اس آدمی کا اکرام کیا تو میں یوں کہوں گا پھر سنو پھر جملہ شروع سے جانی رجلن امسی کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا فاکرمت الرجلہ پھر میں نے اس آدمی کا اکرام کیا آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے الرجل سے کون ساتھ بھی مراد ہے سمجھ گیا کیونکہ ابھی اس سے پہلے میں نے اس کا ذکر کیا تھا تو یاد رکھو جب ایک دفعہ چیز کو ذکر کیا کر دیا جائے تو وہ متعین ہو جاتی ہے لہٰذا علی فلام کی ذریعہ اس کی طرف اشارہ کرنا صحیح ہے تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا حالانکہ نہ آپ کو اس کے رنگ کا پتہ ہے نہ اس کی نسل کا پتہ ہے نہ آپ کو اس کے کپڑوں کا پتہ ہے نہ شکل و صورت کسی چیز کا پتہ نہیں لیکن پھر بھی میں نے کہا وہ آدمی فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَانَ میں نے اکرام کیا اس آدمی کا آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے دیکھا آپ پھر بھی سمجھ گئے تو معرفہ کا معنی ہوتا ہے جس کی آپ کو پہچان ہو جس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہو وغیرہ نہیں نہیں ہاں آپ کو اس کی پہچان ہو اس کو ذکر کیا جائے تو آپ سمجھ جائیں کس کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ الرجل میں کیا ہے علی فلام دیکھو خارج میں ایک متعین فرد ہے اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں جس کا ذکر پہلے ہو چکا اور میں نے بتایا تھا اگر علی فلام کے لئے بعض کی طرف اشارہ کیا جائے میں نے یہ نہیں کہا ایک کی طرف اشارہ کیا جائے بلکہ کیا کہا بعض کی طرف اشارہ کیا جائے وجہ یہ کہ الرجل بھی ہو سکتا ہے الرجلانی بھی ہو سکتا ہے الرجال بھی میں کہہ سکتا ہوں جانی رجلانی کل میرے پاس دو آدمی آئے تھے فاکرمت الرجلینی تو میں نے ان دو آدمیوں کا اکرام یا اب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جانی رجالن کل کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے فاکرمت الرجال تو میں نے ان لوگوں کا اکرام تو یہ علی فلام مفرد کے لئے بھی آ سکتا ہے تصنیہ کے لئے بھی اور جمع کے لئے بھی تو اس کے لئے پھر بعض کا لفظ بولتے ہیں کہ بعض متعین کی طرف اشارہ ہو خارج میں جو متعین ہیں تو اس کو علی فلام مہدے خارجی کہتے ہیں تو اس کو علی فلام مہدے ذہنی کہتے ہیں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اس کی مثال آتی ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول نکل کرتے ہوئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اَخَافُ أَن يَأْكُ لَهُ الزِّئبُ مجھے خوف ہے کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اَزِّئبُ بھیڑیا کو کہتے ہیں اَزِّئبُ الْفلام لے کر آئے اب ہم دیکھتے ہیں یہ الْفلام کون سا ہے اَخَافُ أَن يَأْكُ لَهُ الزِّئبُ الْفلام اسمی تو نہیں ہے کیونکہ الْفلام اسمی تو کس پر آتا ہے اس میں فائل ہے اس میں مفعول پر یہ زِئبُ نہ اس میں فائل ہے اور نہ اس میں مفعول معلوم ہوئی یہ الْفلام حرفی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ الْفلام جنسی ہے کہ جنسی نہیں اَخَافُ أَن يَأْكُ لَهُ الزِّئبُ مجھے خوف ہے کہ ان کو بھیڑیے کی جو ماہیت ہے اور جو اس کی حقیقت ہے وہ ان کو کھا جائے گی یہ بات درست بنتی ہے نہیں حقیقت اور ماہیت جس سے اس چیز کا وجود ہے وہ حقیقت اور ماہیت وہ نہیں کھاتے چیزوں کو بلکہ بھیڑیے کے جو افراد ہیں خارج میں وہ کیا کرتے ہیں چیزوں کو کھا جاتے ہیں لہذا معلوم ہوا یہاں جنس الفلام جنسی نہیں ہے پھر دیکھتے ہیں الفلام استغراقی تو نہیں الفلام استغراقی کا ترجمہ کسے کرتے ہیں کل کے ساتھ تمام بھیڑیے مل کر کھا سکتے ہیں نہیں ساری دنیا کے بھیڑیے تو ایک جگہ کٹھیں ہی نہیں ہو سکتے کوئی کس جگہ ہے کوئی کس جگہ پر ہے تو معلوم ہوا الفلام استغراقی بھی نہیں اچھا پھر دیکھتے ہیں کوئی متعین بھیڑیا تو نہیں مجھے خوف ہے کہ وہ والا بھیڑیا ان کو کھا جائے گا کوئی متعین بھیڑیا مراد تھا نہیں معلوم ہوا الفلام مہد خارجی بھی نہیں تو معلوم ہوئی یہ الیفلام اہدِ ذہنی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑی ایک ایک فرد کا تصور کیا اور اس کی طرف الیفلام کی ذریعہ اشارہ کر دیا اور یاد رکھو یہ جو الیفلام اہدِ ذہنی جس لفظ پر داخل ہوتا ہے لفظوں میں تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے یعنی اب یہ مبتدہ وغیرہ بن سکتا ہے یہ مبتدہ بن سکتا ہے معرفہ بن گیا لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ابھی بھی نکرہ ہے لہٰذا اس کا وہی نکرہ والا ترجمہ کریں گے ذئب ان کا کیا معنی تھا کوئی بھیڑیا اذ ذئب کا بھی وہی معنی ہے مجھے خوف ہے کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا تو بہرحال یہ تو علی فلام کی قسمیں تھیں دیکھئے بھئے اب کتاب پر آئیے کہتے ہیں اللام لیل استغراق یہ اللام کس لیے ہے استغراق کے لیے ہے اَيْ كُلُّ فَصْلٍ مُقَوِّمٍ لِلْعَالِ فَهُوَ فَصْلٌ مُقَوِّمٌ لِلْسَافِلِ اَيْ كُلُّ فَصْلٍ مُقَوِّمٍ لِلْعَالِ ہر ایسی فصل مقوِّمٍ لِلْعَالِ جو مقوِّم ہے عالی کے لیے فَهُوَ فَصْلٌ مُقَوِّمٌ لِلْسَافِلِ تو وہ فصل مقوِّم ہے سافل کے لیے توجہ ہے تو کُلُّ فَصْلٍ مُقَوِّمٍ لِلْعَالِ یہ ہے مبتدہ اور فَهُوَ فَصْلٌ یہ پورا جملہ خبر ہے ہوا مبتدہ اور فَصْلٌ مُقَوِّمٌ لِلْسَافِل اس کی توجہ ہے کُلُّ فَصْلٍ مُقَوِّمٍ لِلْعَالِ یہ کیا ہے مبتدہ اور فَهُوَ فَصْلٌ مُقَوِّمٌ لِلْسَافِل یہ پورا جملہ ہے اور آپ نے پڑھا ہے مبتدہ کی خبر کبھی پورا جملہ آتی ہے اور پھر آپ کو صاحب کافیہ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ کبھی مبتدہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو کبھی مبتدہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فاقہ لانا جائز اور وہ دو مبتدہ ہیں ایک وہ اس میں موصول جس کا صلح فیل یا ظرف آئے وہ اس میں موصول جس کا صلح فیل یا ظرف آئے اور اسی طرح وہ نکرہ جس کی صفت فیل یا ظرف آئے جس کی صفت فیل یا ظرف آئے یہاں پر بھی دیکھیں کل فاصلین فاصل کے صفت کیا آئی مقاوم اور مقاوم یہ بھی صفت کا صیغہ ہے تو یہ بھی کونسا معنی آدھا کرتا ہے فیل والا معنی آدھا کرتا ہے تو لہٰذا یہ مبتدہ متضمن ہوا معنی شرط کو لہٰذا اس کی خبر پر فاقہ لانا جائز ہوا اس لئے فا لے کر آئے اے کل فاصل مقاوم للعالی کہ ہر وہ فاصل جو مقاوم ہو عالی کے لئے فہو فاصل مقاوم لسافل تو وہ فاصل مقاوم ہے سافل کے لئے بھی لئنہ الدلیل سنو بھئی انہوں نے کیا کہا جو عالی کے لئے مقاوم ہوگی وہ سافل کے لئے بھی مقاوم ہوگی کہتے ہیں دلیل سنو بھئی کہتے ہیں لئنہ مقاوم العالی جزء للعالی اس لئے کیونکہ عالی کا جو مقاوم ہوتا ہے وہ عالی کا جزء توجہ ہے مقاوم شے کیا ہوتا ہے اس شے کا جزء ہوتا ہے ناتق یہ انسان کے لئے جزء ہے اسی طرح جسم مطلق کے لئے قابل لبعد السلاسہ فصل ہے تو یہ اس کا جزء بھی ہے مقاوم بھی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے لئنہ مقاوم العالی اس لئے کیونکہ عالی کا جو مقاوم ہوتا ہے جزء للعالی وہ عالی کا جزء ہوتا ہے والعالی جزء لسافل اور عالی خود کیا ہے وہ سافل کا جزء ہوتا ہے جسم کے نیچے کیا جسم نامی تو اس میں بھی جسم آرہا ہے یا نہیں اور اس کے نیچے کیا آیا ہیوان آیا ہیوان کسے کہتے ہیں جسم و نام دیکھو اس میں بھی کیا آرہا ہے جسم بھی آرہا ہے اور نامی بھی آرہا ہے اس سے نیچے آ جائیں انسان انسان بھی کیا ہے ہیوان ناتق جب ہیوان آ گیا تو ہیوان کی اندر ہیوان کسے کہتے ہیں جسم و نام تو دیکھو اس میں بھی جسم اور نامی آرہا ہے تو کہتے ہیں والعالی جزء لسافل اور عالی سافل کا جز ہوتا ہے و جز الجز ای جز ان اور جز کا جز جز ہوتا ہے جز الجز ای جز ان جز کا جز جز ہوتا ہے یاد رکھو جز کا جز بھی اس کل کا جز ہوتا ہے مثلا دیکھو آپ کے سامنے یہ ایک کتاب ہے اس کتاب کے اندر مثلا سو صفحات ہیں تو ہر صفحہ کیا ہے کتاب کا جز اور اس صفحے سے اگر آپ ایک کنارہ چھوٹا سا صفحے کا کنارہ دیکھیں یہ کنارہ اس صفحے کا جز ہے جب یہ اس صفحے کا جز ہے تو یہ کل یعنی کتاب کا بھی جز ہے یہ معنی ہے جز کا جز کیا ہوتا ہے اس چیز کا یعنی کل کا جز ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی فَمُقَوِّمُ الْعَالِ جُزْءٌ لِسَّافِلِ تو عالی کا جو مقوِّم ہوا وہ صافل کا وہ صافل کا بھی جز ہوا سُمَّ اِنَّهُ يُمَيِّزُ السَّافِلَ عَنْ كُلِّمَا يُمَيِّزُ الْعَالِيَ عَنْهُ پھر یہ جو فصل ہے یہ سافل کو جدا کرتی ہے فصل سافل کو جدا کرتی ہے عَنْ كُلِّمَا ہر اس چیز سے يُمَيِّزُ الْعَالِيَ عَنْهُ جس سے عالی کو اس نے جدا کیا تھا ادھر دیکھو جس میں مطلق عالی ہے اس کے لئے فصل کیا قابل للعباد السلاسہ اس نے جوہر کی دو قسمیں بنا دی معلوم ہے ایک جوہر غیر قابل للعباد السلاسہ ہے اور ایک قابل للعباد السلاسہ تو یہ قابل للعباد السلاسہ کیا ہوا اس نے جس میں مطلق کو جدا کر دیا کس سے غیر جسم وہ جوہر جو غیر جسم ہے توجہ ہے تو جب اس نے عالی کو کس سے جدا کیا فصل نے فصل نے کس کو جدا کیا عالی کو کس سے جدا کیا جو غیر قابل للعباد السلاسہ تو یہ سافل کو بھی ان چیزوں سے کیا کر دے گی جدا لہٰذا انسان کے اندر انسان کسے کہتے ہیں حیوان نادی اور حیوان کسے کہتے ہیں جس میں نامی حساس متحرک بھی لے رہا تو اس میں بھی جسم آگیا اور جسم کسے کہتے ہیں قابل للعباد السلاسہ لہذا انسان بھی کیا ہوگا قابل للعباد السلاسہ جب یہ قابل للعباد السلاسہ ہے تو یہ قابل للعباد السلاسہ نے انسان کو بھی غیر قابل للعباد السلاسہ سے جدا کر دیا کوئی انسان غیر قابل للعباد السلاسہ نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح یہ معنی ہے پھر یہ جو فصل ہے یہ سافل کو بھی جدا کر دیتی ہے ہر اس چیز سے جس سے اس نے عالی کو جدا کیا ہے تو یہ سافل کے لئے بھی کیا بن گئی جوز ممیز اس کو جدا کرنے والی ہے اس کو معنیون پڑھنا بھئی معنیون اس کا ترجمہ کریں گے مراد مراد یہ بھی کبھی کبھی عبارتوں میں یہ لفظ آتا ہے تو ہر جگہ معنی نہ پڑھنا یہ معنیون ہے معنی ظرف کا سیغہ ہے معنیون بروزنے مرمیون یہ اس میں مفعول ہے اور یہی مراد ہے مقاوم سے یہی مراد ہے مقاوم کسے کہتے ہیں جو ایک چیز کو وجود دے اور دوسری چیزوں سے کیا کر دے جدا کر دے تو یہاں پر بھی انسان کے بھی جب قابل الابعاد سلاسہ ہے تو معلومہ قابل الابعاد سلاسہ جیسے جس میں مطلق کے لئے مقاوم ہے انسان کے لئے بھی کیا ہے مقاوم انسان ہمیشہ کیا ہوگا قابل الابعاد سلاسہ ہوگا بات سمجھ میں آگئے وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِالْمُقَوِمِينَ اور یہی مراد ہے مقاوم سے مقاوم کسے کہتے ہیں جو ایک ماہیت کو بنائے تو ہر انسان کیا ہے قابل الابعاد سلاسہ کوئی انسان غیر قابل الابعاد سلاسہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا معلومہ قابل الابعاد سلاسہ جیسے جسم کے لئے کیا ہے مقاوم ہے انسان کے لئے بھی مقاوم ہے قابل الابعاد سلاسہ ہوگی کوئی چیز وہی انسان ہو سکتی ہے غیر قابل الابعاد سلاسہ انسان نہیں ہو سکتی کہتے ہیں وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِالْمُقَوِمِي اور یہی مراد ہے مقاوم سے بھی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی وَلْيُعْلَمْ اور چاہیے کہ جان لیا جائے کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَالِحَا هُنَا جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں عالی کا لفظ آیا اور ایک گزشتہ سبق میں بھی عالی کا لفظ آیا تھا دونوں الگ الگ ہیں وہاں جنس عالی سے کیا مراد تھی جو سب سے اوپر جنس تھی اور جنس سافل سے سب سے نیچے والی اور جنس متوسط سے درمیان والی لیکن یہاں ایسا نہیں یہاں ہر جنس جو دوسری جنس کے اوپر ہے اس کو عالی کہیں گے اور نیچے والی کو سافل کہیں گے تو کہتے ہیں وَلْيُعْلَمْ اور چاہیے کہ یہ بات جان لی جائے کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَالِحَا هُنَا كُلُّ جِنسٍ اَوْنَوْعٍ وَلْيُعْلَمْ اور چاہیے کہ جان لیا جائے یہ ترجمہ یوں کر لے وَلْيُعْلَمْ اور چاہیے کہ یہ بات معلوم رہے یہ بات معلوم رہے کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَالِئِ کہ عالی سے مراد یہاں یہ چیز ہے یہ یوں ترجمہ کر لیں وَلْيُعْلَمْ اور یہ بات معلوم رہے جو دوسری کے اوپر ہو عالی سے کیا مراد ہے جو دوسری کے اوپر ہو یہ معنی ہے کہ یہاں عالی سے مراد جو دوسری کے اوپر ہو برابر ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور ہو یا نہ ہو پہلے تو عالی کس کو کہتے تھے کہ جس کے نیچے تو جنس ہو اوپر نہ ہو لیکن یہاں ایسا نہیں ہے اوپر ہو یا نہ ہو اس کو نہیں دیکھنا جب نیچے کوئی جنس ہے تو اس جنس کو کیا کہیں گے جنس عالی اور نیچے جب نوع ہے تو اس نوع کو کیا کہیں گے نوع عالی یہ معنی ہے برابر ہے کہ چاہے اس کے اوپر کوئی اور جنس یا نوع ہو یا نہ ہو اور اسی طرح سافل سے مراد جو ہے ہر ایسی جنس یا نوع ہے جو دوسری جنس یا نوع کے نیچے ہو برابر ہے کہ اس کے نیچے کوئی اور ہو یا نہ ہو سافل پہلے سافل کس کو کہتے تھے جو سب سے نیچے ہے جس سے نیچے اور کوئی نہیں لیکن یہاں سافل کسے کہیں گے جو دوسری کے نیچے ہو چاہے اس کے نیچے کوئی اور ہو یا نہ ہو یہ معنی ہے برابر ہے کہ اس کے نیچے کوئی اور ہو یا نہ ہو یہاں تک جنس متوسط بھی عالی ہے یہاں پر جنس متوسط کو بھی کیا کہیں گے عالی کہیں گے کب جب اس کے نیچے کوئی اور جنس ہو یہاں تک جنس متوسط بھی یہاں پر عالی ہے بن نسبتی الاما تحتہو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو اس کے نیچے ہے وصافلن بن نسبتی الاما فوقہو اور سافل کہیں گے حتی پھر سنو حتی ان الجنس المتوسط عالی بھئی یہاں پر عالی کس کو کہتے تھے پہلے سب سے اوپر اور سافل کسے کہتے تھے سب سے نیچے اور درمیان والی کو متوسط لیکن یہاں انہوں نے بتایا کہ عالی ہر اس جنس کو یا نوع کو کہیں گے جس کے نیچے کوئی جنس یا نوع ہو اور سافل ہر اس جنس یا نوع کو کہیں گے جس کے اوپر کوئی جنس یا نوع ہو چنانچہ یہاں پر یہاں پر جو جنس متوسط ہے وہ جنس عالی بھی ہے اور وہی جنس سافل بھی ہے جنس متوسط کسے کہتے تھے جس کے اوپر بھی جنس ہو نیچے بھی جنس یہاں پر یہ جو عالی اور سافل ہے یہاں پر جنس متوسط اسی کو عالی بھی کہیں گے اسی کو سافل عالی اس کو کب کہیں گے نیچے کی طرف نسبت کریں کیونکہ اس کے نیچے کوئی ہے اور سافل اس کو کب کہیں گے اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو اسی ایک کو عالی بھی کہیں گے یہاں اور سافل عالی کس حتبار سے کہیں گے بھئی یہ جب درمیان میں ہے تو نیچے بھی جنس ہے معلوم ہوا اوپر بھی جنس تو اسی کو عالی کہیں گے جب نیچے کی طرف نسبت کریں یہ اس کے اوپر ہے اور اسی کو سافل کہیں گے جب اوپر کی طرف نسبت کریں یہ معنی ہے یہاں تک کہ جن سے متوسط وہ عالی ہے نسبت کرتے ہوئے اس جنس کی طرف جو اس کے نیچے ہے اور یہی جن سے متوسط سافل ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو اس کے اوپر ہے بات سمجھ میں آگئی قولہ ولا عکسہ اور اس کا برعکس نہیں ہے انہوں نے کیا کہا تھا المقوم للعالی مقوم للسافلی جو عالی کے لئے مقوم ہوگا وہ سافل کے لئے بھی مقوم ہوگا ولا عکسہ اور اس کا برعکس نہیں کیا نہیں برعکس کہ جو بھی سافل کے لئے مقوم ہو اس کا عالی کے لئے مقوم ہونا ضروری نہیں ولا عکسہ اے کلی یا یعنی کلی طور پر یعنی کلی طور پر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مطن میں جو اولا عقصہ آیا یہاں عقص مراد عقص لغوی ہے عقص منطقی نہیں عقص منطقی نہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں بھئی یہ جگہ جگہ آپ کو کام آئے گا یاد رکھو عقص کی تین قسمیں ہیں ایک عقص عرفی ہے ایک عقص لغوی ہے لغوی یعنی لغت زبان کو کہتے ہیں یعربی زبان کے اعتبار سے تو ایک عقص لغوی ہے اور ایک عقص منطقی ہے کتنی قسمیں تین قسمیں ایک عقص عرفی ایک عقص لغوی ایک عقص منطقی عقص عرفی کا معنی ہوتا ہے برخلاف ہونا ایک چیز دوسری کے برخلاف ہو تو کہتے ہیں وحاذہ بالعقصی یہ اس کے برعقص ہے اس کا کیا معنی؟ برخلاف ہونا برخلاف ہونا جیسے دیکھو آپ نے شروع کتاب میں پڑھا تھا انہوں نے بتلایا تھا آپ کو حمد اور شکر کے بارے میں حمد کسے کہتے ہیں؟ زبان سے کسی کی تعریف کی جائے کسی اچھے زبان سے کسی کی تعریف کرنا کسی اچھے وصف پر چاہے نعمت کے مقابلے میں ہو یا نعمت کے مقابلے میں نہ ہو جبکہ شکر کی تعریف کی تھی شکر کسے کہتے ہیں؟ ایسا فیل کرنا جو نعمت دینے والے کی تعظیم کیا کرے اس کی خبر دے وہ نعمت دینے والے کی تعظیم کی خبر دے باللسانی چاہے یہ کس سے ہو زبان سے او بالجانان یا کس سے ہو دل سے ہو او بالارکان یا آزا سے ہو جانان دل کو کہتے ہیں ارکان آزا کو تو شکر یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے یہ دل سے بھی ہو سکتا ہے اور آزا سے بھی لیکن شکر ہوگا ہمیشہ نعمت کے مقابلے میں کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے نیکی کی ہے اچھائی کی ہے تو اب اگر آپ اس کی تعریف کریں تو اس کو شکر کہیں گے اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہی نہیں کی پھر بھی آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ شکر نہیں ہے شکر ہمیشہ کس کے مقابلے میں ہوتا ہے انعام یعنی احسان کے مقابلے میں زبان سے شکر کیسے ہوگا کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا آپ نے اس کی زبان سے تعریف کر دی کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے دل سے شکر کیا ہے کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا آپ نے دل میں اچھا گمان کیا کہ دیکھو یہ کتنا نیک آدمی ہے اور آزا سے شکر کیا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا آپ بھی اس کے ساتھ کوئی نیکی کر دیتے ہیں اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو یہ آپ آزا کے دلیے کیا کر رہے ہیں اس کا شکر آدا کر رہے ہیں کوئی فیل ایسا کر لیتے ہیں تو شکر جو ہے وہ صرف نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے غیر نعمت کے مقابلے میں نہیں لیکن زبان سے بھی ہو سکتا ہے دل سے بھی اور آزا سے بھی تو یوں کہیں گے کہ شکر متعلق کے اعتبار سے خاص ہے شکر شکر صرف انعام کے مقابلے میں آتا ہے یا انعام اور غیر انعام دونوں کے مقابلے میں آتا ہے صرف انعام لہذا متعلق کے اعتبار سے شکر کیا ہے خاص ہے صرف انعام کے مقابلے میں آتا ہے اور حمد وہ متعلق کے اعتبار سے عام ہے چاہے کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے یا نہ کرے آپ زبان سے تعریف کر دیں اس کی تو اس کو کیا کہیں گے حمد کہیں گے تو شکر متعلق کے اعتبار سے خاص صرف کس کے مقابلے میں آتا ہے انعام کے مقابلے میں اور حمد متعلق کے اعتبار سے عام ہے انعام کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے اور غیر انعام کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے جبکہ حمد مورد کے اعتبار سے خاص ہے مورد جسے ادا ہو حمد صرف کس سے ہوتی ہے زبان سے اور شکر زبان دل اور آزا تینوں سے ہوتا ہے تو مورد کے اعتبار سے شکر عام ہے شکر عام زبان سے بھی ہو سکتا ہے دل سے بھی اور آزا سے بھی اور حمد خاص ہے وہ صرف کس سے ہوگی زبان سے تو حاصل کلام کیا حمد مورد کے اعتبار سے خاص اور متعلق کے اعتبار سے عام توجہ ہے حمد مورد کے اعتبار سے خاص صرف زبان سے ہوتی ہے اور متعلق کے اعتبار سے عام نعمت کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے اور غیرِ نعمت کے مقابلے میں بھی ہو سکتی ہے جبکہ شکر وہ متعلق کے اعتبار سے خاص ہے صرف نعمت کے مقابلے میں ہوگا اور مورد کے اعتبار سے کیا ہے عام ہے بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام کیا ہوا پھر سنو ہم جو ہے وہ مورد کے اعتبار سے خاص ہے اور متعلق کے اعتبار سے عام جبکہ شکر مورد کے اعتبار سے عام ہے اور متعلق کے اعتبار سے خاص ہے تو یوں کہتے ہیں دیکھو سنو ذرا عکس کی بات میں کر رہا ہوں اب سنو کتاب والے مثل لکھتے ہیں حمد جو ہے وہ مورد کے اعتبار سے خاص اور متعلق کے اعتبار سے عام ہے اور شکر اس کا برعکس ہے وشکر بالعکسی اور شکر اس کا برعکس ہے بس اتنا کہا کر آگے چلے جاتے ہیں اب یہاں عکس ذکر کیا کونسا عکس یہ عکس عرفی ہے یہ کیا ہے یعنی شکر اس کے برخلاف ہے وشکر بالعکسی شکر اس کے حمد مورد کے اعتبار سے خاص تھا شکر مورد کے اعتبار سے عام حمد متعلق کے اعتبار سے عام تھا اور شکر متعلق کے اعتبار سے خاص ہے یہ ہے عکس عرفی بات سمجھ میں آگئی یہ عکس عرفی ہے اور ایک ہوتا ہے عکس لغوی آکس لغوی یہ ہے دیکھو زید قائم یہ زید اس کو کہتے ہیں موضوع یعنی مبتدہ اور قائم اس کو کہتے ہیں محمول یعنی خبر موضوع اور محمول آکس لغوی یہ ہے موضوع اور محمول کی جگہ بدل دیں موضوع کی جگہ محمول لے آئیں محمول کی جگہ موضوع لے آئیں لیکن کمیت برقرار رکھنی ہے مقدار برقرار رکھنی ہے یعنی اگر یہ پہلے کلی تھا یہ قضیہ تو ابھی بھی کیا ہونا چاہیے اور اگر پہلے جوزی تھا ابھی بھی کیا ہونا چاہیے جوزی جیسے میں کہتا ہوں ہر طالب علم مہنتی ہے ہر طالب علم مہنتی ہے موضوع کیا طالب علم اور محمول کیا مہنتی ہے اب ان کی جگہ بدل دو ہر مہنتی طالب علم ہے دیکھا یہ ہے عکس اللغوی اس میں موضوع کو محمول کی جگہ لے جاتے ہیں اور محمول کو موضوع کی جگہ لے آتے ہیں اور پہلے کلی تھا ہر کالیب علم کی بات کی تھی یا بعض کی ہر ایک کی تو بعد والا بھی کلی ہونا چاہیے کمیت برقرار رکھنی ہے یہ عکس لغوی میں ضروری ہے پہلا کلی ہے تو عکس بھی کیا ہونا چاہیے کلی اگر وہ پہلا جزی تھا تو عکس بھی کیا ہونا چاہیے جزی ہونا چاہیے جبکہ ایک عکس منطقی ہوتا ہے عکس منطقی عکس منطقی بھی بالکل اسی کی طرح ہے موضوع کو محمول بنا دو اور محمول کو موضوع لیکن یہاں کمیت کو برقرار نہیں رکھنا صدق کو برقرار رکھنا ہے کس کو صدق کو یعنی پہلا سچا تھا تو دوسرا بھی سچا ہونا چاہیے پہلا قضیہ اگر سچا تھا تو دوسرا بھی سچا ہونا چاہیے مثلا میں کہتا ہوں کلو انسان ان حیوانن ہر انسان کیا ہے حیوان ہے اس کا عکس کرو ہر حیوان ہر حیوان انسان ہے تو یہ تو جھوٹ ہو گیا سچ ہونا صدق کو برقرار رکھو کل کی جگہ باز لے آؤ باز حیوان انسان ہیں دیکھا کلو انسان ان حیوانن اس کے عکس منطقی کیا باز الحیوانی انسانن دیکھا صدق کو برقرار رکھنا ہے کمیت کو برقرار نہیں رکھنا تو عکس لغوی میں کمیت کو برقرار رکھتے ہیں پہلا کلی تھا تو ثانی بھی کیا ہونا چاہیے کلی ہونا چاہیے اور عکس منطقی میں صدق کو برقرار رکھنا ہے پہلا سچا ہے قضیہ تو دوسرا بھی سچا ہونا چاہیے کلی اور جزی میں یعنی کمیت کو برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ تینوں سمجھ میں آگئے بھی عکس عرفی عکس عرفی کا کیا مانا جو ایک چیز کے برخلاف ہو اور عکس لغوی کسے کہتے ہیں کہ موضوع کو محمول بنا دیں اور محمول کو موضوع بنا دیں اور کمیت کو برقرار رکھیں اور عکس منطقی کسے کہتے ہیں موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بنا دیں اور صدق کو برقرار رکھیں گے بھئی تو کہتے ہیں دیکھئے بھئی وَلَا عَكْسَ اَيْكُلِّيًّا یہ کلیاں لاکر اشارہ کر دیا کہ جو مطن میں وَلَا عَكْسَ آیا تھا اس عکس مراد عکس لغوی ہے عکس منطقی نہیں بات کیا چار رہی تھی ادھر توجہ سے سنو انہوں نے کہا تھا جو بھی مقوم ہوگا حالی کے لیے وہ مقوم ہوگا کس کے لیے سافل کے لیے اور اس کا عکس نہیں ہے اس کا اور میں نے کیا ترجمہ کیا تھا اس کا عکس نہیں ہے کہ جو بھی مقوم ہو سافل کے لیے اس کا عالی کے لیے مقوم ہونا ضروری نہیں ہے تو یہ عکس منطقی میں نے بتلا دیا اور اسی میں وہ آگے تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یاد رکھو ہمیشہ موجبہ کلیہ جو ہے اس کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے توجہ ہے مناطقہ کیا فرماتے ہیں موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے اسی طرح عکس کریں گے جیسے کلو انسانن حیوانن یہ کیا ہے موجبہ ہے اس میں اس بات ہے یا نفی ہے اس بات ہو تو اس کو موجبہ کہتے ہیں اگر نفی ہو تو اس کو سالبہ کلو انسانن حیوانن ہر انسان کیا ہے حیوان ہر انسان کیلئے حیوان ہونے کو آپ ثابت کر رہے ہیں تو یہ موجبہ ہے اس میں نفی نہیں اور کلیہ ہے یا جزیہ ہے بھئی سب کی بات کر رہے ہیں سب انسانوں کی یا بعض انسانوں کی سب کی تو یہ موجبہ کلیہ ہے کلو انسان دیکھا سب انسانوں کی بات ہے تو یہ موجبہ کلیہ ہے اور منطق کا ذابطہ ہے موجبہ کلیہ کا جو عکس ہے موجبہ جزیہ آتا ہے لہذا موضوع اور محمول کی جگہ بدلیں اور کلو کی جگہ بعض لیں کیونکہ جزی لانا ہے کلے نہیں موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے جیسے کلو انسان ان حیوان ان یہ کیا ہے موجبہ کلیہ ہے موجبہ ہے اس میں اس بات ہے نفی کی کوئی بات نہیں ہر انسان حیوان ہے یہ نہیں کہا کہ ہر انسان حیوان نہیں ہے تو یہ موجبہ ہے اور کلیہ ہے کلو انسان ان کہا سب کی بات کی کلو انسان ان حیوان ان یہ کیا ہے موجبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے موجبہ جزیہ اس کا عکس کرو موضوع کو محمول بناو اور محمول کو موضوع بناو اور جوزی بنا دو کل کے بجائے باز لے آو باز الحیوانی انسان باز الحیوانی باز حیوان کیا ہیں انسان ہیں دیکھو کل انسان حیوان یہ بھی سچا قضیہ تھا اور باز الحیوانی انسان یہ بھی کیا ہے سچا ہے اگر کل یہاں لے آتے کل حیوان انسان تو یہ تو سچ نہ رہتا یہ تو کیا بن جاتا جھوٹ بن جاتا حالانکہ منطقی عکس کے اندر صدق کا برقرار رکھنا ضروری لہذا منطقیوں کے کیا اصول کہ موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے موجبہ جوزیہ آتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہذا ولا عکسہ کلیہ یہاں انہوں نے کلیہ لاکر اشارہ کر دیا کہ یہ جو عکس کا لحس مطن میں آئے تھا اس سے عکس لغوی مراد ہے عکس منطقی مراد نہیں ہے بھئی ذرا بنا کر دیکھو انہوں نے کیا کہا جو بھی مقاوم ہوگا عالی کے لیے وہ مقاوم ہوگا توجہ ہے اچھی طرح پھر سمجھ لو جو بھی مقاوم ہوگا عالی کے لیے وہ مقاوم ہوگا سافل کے لیے اس کا عکس ہم نے کیا بنایا عکس لغوی بنایا تھا کیا ترجمہ کیا تھا کہ جو بھی مقاوم ہو سافل کے لیے اس کا عالی کے لیے مقاوم ہونا ضروری نہیں یعنی بطلب ہے کبھی ہو بھی سکتا ہے جو سافل کے لئے مقاوم ہو وہ کبھی کبھی آلی کے لئے مقاوم ہو بھی سکتا ہے لیکن ہمیشہ اس کا مقاوم ہونا ضروری نہیں جیسے دیکھو انسان کسی کہتے ہیں حیوان ناتق تو انسان کا مقاوم ایک کیا ہے ناتق اسی طرح انسان کا مقاوم حساس بھی ہے کیونکہ انسان کیا ہے حیوان تو اس کے لئے کیا ضروری وہ کیا ہو حساس معلوم ہے انسان کا ایک جوز کیا ہے حساس بھی ہے تو حساس انسان کیلئے کیا ہوا مقووم تو دیکھو سافل کے لئے جو مقووم ہے وہ عالی کے لئے بھی مقووم بن رہا ہے انسان کے اوپر کیا حیوان اور حیوان کے لئے کیا ضروری وہ بھی حساس ہو تو دیکھا جو حساس مقووم تھا کس کے لئے سافل کے لئے وہی حساس مقووم ہے کس کے لئے عالی کے لئے بھی لیکن ہمیشہ نہیں ہمیشہ نہیں جیسے ناتق یہ مقاوم ہے کس کے لیے انسان کے لیے لیکن حیوان کے لیے یہ مقاوم نہیں ہے بلکہ مقسم ہے تو ذابطہ کیا ہوا عالی کے لیے جو بھی مقاوم ہوگا وہ صافل کے لیے بھی ہمیشہ مقاوم لیکن صافل کے لیے جو بھی مقاوم ہو عالی کے لیے اس کا مقاوم ہونا ضروری نہیں کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی لہذا اگر ہم یہاں یہاں منطقی عکس مراد لے لیں ولا عکسہ جو بھی مقاوم ہے عالی کے لیے جو بھی وہ صافل کے لیے بھی کیا ہے مقاوم ولا عکسہ لیکن اس کا برعکس نہیں ہے کیا معنی وہ کلی تھا نا علی فلام کون سا تھا کلی کے مطابق ترجمہ کر لو ہر مقاوم للعالی توجہ ہے ہر مقاوم للعالی وہ مقاوم لے صافل ہے اس کا عکس منطقی بناو جوزی بناو باز مقاوم باز مقاوم لس صافل وہ مقاوم للعالی ہے ہر مقاوم عالی مقاوم سافل ہے اور عکس منطقی باز مقاوم سافل مقاوم عالی ہے باز مقاوم سافل توجہ نہیں ہے میرے خلال نہیں توجہ ہر مقاوم عالی وہ کیا ہے مقاوم سافل ہے اس کا عکس منطقی لاؤ باز مقاوم سافل مقاوم عالی ہے یہ بات درست ہے یا غلط ہے باز مقاوم سافل وہ مقاوم عالی بھی ہے جیسے انسان کے لئے حساس کیا تھا مقاوم تھا تو وہ حیوان کے لئے بھی کیا ہے مقاوم تو باز مقاوم لس صافل وہ کیا ہیں مقاوم لعالی بھی ہیں لیکن انہوں نے تو کہا ولا عقسہ عقس نہیں ہے اسے تو باز سے بھی کیا کر دی باز سے کیا کر دی نفی کر دی باز سمجھ میں آگئی ہر مقاوم عالی مقاوم سافل ہے ولا عقسہ اس کا برعقس نہیں ہے ذرا لا کو الگ رکھو ولا عقسہ لا کو یہاں رکھو اور عقس کی جگہ وہ منطقی عقس لے آؤ منطقی عقس کیا تھا موجبہ کلیہ کا عقس کیا آتا ہے موجبہ جوزیہ معلوم ہوا ادھر کیا تھا ہر مقاوم عالی وہ تھا موضوع وہ کیا ہے مقاوم سافل جگہ بدل دو باز مقاوم سافل وہ باز مقاوم سافل مقاوم عالی ہیں یہ بات درست ہے یا غلط ہے باز مقاوم سافل وہ مقاوم عالی ہے حساس کس کا مقاوم انسان کا اور یہ حیوان کا بھی مقاوم تو باز مقاوم سافل وہ مقاوم عالی بھی ہیں لیکن اس پر تو اللہ داخل کر رہے ہیں ولا عقسہ اس کا برعقس نہیں ہے منطقی برعقس تو حالانکہ ٹھیک بن رہا ہے لیکن اس پر کیا لے آئے لا لے آئے توجہ ہے معلوم ہوا یہ منطقی عقس یہاں مراد نہیں ہے بلکہ کونسا عقس مراد ہے عقس لغوی مراد ہے عقس لغوی میں کیا کرتے ہیں کمیت کو برخرار رکھتے ہیں اور پہلا کلی تھا تو ثانی بھی کیا ہونا چاہیے کلی پہلا کلی کیا تھا ہر مقاوم عالی وہ مقاوم سافل ہے اس کا عقس ہر مقاوم سافل مقاوم عالی ہے یہ ایسا نہیں ہے اس پر اللہ لے آئے لا عقسہ ہر مقاوم سافل مقاوم عالی ہو ایسا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے یعنی یعنی ہر مقاوم سافل کا مقاوم عالی ہونا ضروری نہیں تو یہاں عقس سے کونسا مراد ہے عقس لغوی مراد ہے عقس منطقی نہیں عقس کا مانا بھی کرنا ہے اور ولا عقسہ اس پر اس لا کو بھی داخل کرنا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ولا عقسہ شرح میں دیکھئے یعنی کلی طور پر کیا بتلا دیا کہ یہ عقس منطقی یہاں مراد نہیں ہے بلکہ عقس لغوی مراد ہے بیمان بیمان کہ انہو لیس کل ماہ ہوا مقاوم لسافل مقاوم للعالی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو مقاوم ہو سافل کے لیے وہ مقاوم ہو عالی کے لیے ایسا نہیں ہے اس لئے کیونکہ ناطق مقاوم ہے اس سافل کے لیے جو کہ انسان ہے اور یہ ناطق مقاوم نہیں ہے اس عالی کے لیے جو حیوان ہے اور مقسم جو ہے اس کے برعکس ہے مطن پیاؤ وَالْمُقَسِّمُ بِالْعَكْسِ اور مقسم اس کے برعکس ہے کیا مانا یہ یہاں عقس عرفی مراد ہے کیا مراد ہے عقس عرفی مراد ہے کس طرح پہلے کیا ذکر کیا پھر وہ ہی دوہرہ جو مطن میں ہے تھا ہر مقاوم للعالی وہ مقاوم ہے لسافل اور اس کا برعکس نہیں ہے اور مقسم اس کے برعکس ہے کیا مانا ہر وہ جو مقسم ہے سافل کے لیے وہ مقسم ہے کس کے لیے عالی کے لیے بھی اور اس کا برعکس نہیں ہے تو یہ یہاں وَبِالعَكْس جو مطن میں آیا اس سے عقس عرفی مراد ہے یہاں پہلے کس کی بات کی تھی مقاوم کی اور مقسم اس کے برخلاف ہے مقسم اس کے لغوی عقس میں کیا کرتے ہیں موضوع محمول کی جگہ بدلتے ہیں اور منطقی عقس میں بھی کیا کرتے ہیں موضوع محمول کی جگہ بدلتے ہیں اور یہ عرفی عقس میں موضوع محمول کی جگہ نہیں بدل رہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ورنہ تو دیکھو موضوع محمول کیا تھے ہار مقاوم لِلعالی مقاوم لِسافل مقسم اس کے برعکس ہے کیا معنی ہار مقسم لِسافل وہ مقوسم لِلعالی مقاوم کی جگہ لفظی بدل دیا پہلے مقاوم کی بات کر رہے تھے اب کس کی بات کر رہے ہیں مقسم تو صرف موضوع محمول کو نہیں بدلا بلکہ چیز ہی بدل گئی پہلے مقاوم کی بات چل رہی تھی اب بات کس کی چل رہی ہے مقسم کی چل رہی ہے تو صرف موضوع محمول کو نہیں بدلا بئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ اس کے برعکس ہے دیکھئے شرعہ میں قولہ والمقسم بالعکس اور مقسم اس کے برعکس ہے اَيْكُلُّ مُقَسِّمٍ لِسافل مقسم لِلعالی ہر وہ چیز جو مقسم ہے سافل کے لیے وہ مقسم ہے عالی کے لیے وَلَا عَقْسَ اور اس کا برعکس نہیں ہے اَيْكُلِّيَّن یعنی کلی طور پر کیا بتلایا کہ یہ وَلَا عَقْسَ جو شرعہ میں آیا اس عاق سے کونسا عاقس مراد ہے عاق سے لغوی عاق سے لغوی مراد ہے بات سمجھ میں آگئی وہی بات جو اوپر کی تھی لیکن اوپر جو بات کی تھی وہ مقوم کے بارے میں تھی اب وہی بات کس کے بارے میں ہے مقسم کے بارے میں ہے کہتے ہیں اَمَّلْاوَلُ تو یہاں دو باتیں ہو گئیں کتنی باتیں شرعہ میں اَمَّلْاوَلْا عَقْسَ ہر مقسم جو ہر وہ چیز جو مقسم ہو کس کے لیے سافل کے لیے وہ مقسم ہوتا ہے کس کے لیے عالی کے لیے ایک بات دوسری بات وَلَا عَقْسَ اس کا برعکس نہیں ہے یعنی جو بھی مقسم للعالی ہو اس کا مقسم لسافل ہونا ضروری نہیں دو باتیں ہو گئیں کتنی باتیں دو پہلی کیا ہر مقسم لسافل وہ کیا ہے مقسم لیل عالی ہے پہلے اس کو بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اما الاول پہلی بات تو پہلی بات جو ہے فَلِئَنَّ السَّافِلَ قِسْمٌ مِّنَ الْعَالِ اس لیے کیونکہ سافل جو ہے وہ قسم ہے کس کی عالی کی فَكُلُّ فَصْلٍ حَسَّلَ لِسَّافِلِ قِسْمًا پس ہر وہ فصل حَسَّلَ لِسَّافِلِ قِسْمًا جو بنا دے سافل کے لیے کوئی قسم ہر وہ فصل جو سافل کے لیے کوئی قسم بنائے فَقَدْ حَسَّلَ لِلْعَالِ قِسْمًا وہ عالی کے لیے بھی قسم بنائے گی دیکھو بھئی ناتق نے کیا کیا تھا حیوان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا دو یہی ناتق جس میں نامی کے ساتھ لگاؤ وہ بھی کتنے حصوں میں ہو جائے گا دو جس میں نامی ناتق اور غیر ناتق اسی ناتق کو کس کے ساتھ لگاؤ جس میں مطلق کے ساتھ وہ بھی کتنے بن جائے گا دو یہ معنی ہے فَقُلُّ فَسْتِنْ حَسَّلَ لِلْسَافِلِ قِسْمًا پس ہر وہ فصل جو حاصل کرے سافل کے لیے کوئی قسم سافل کے لیے کوئی قسم حاصل کرے یعنی کوئی قسم بنا دے یعنی اس کی تقسیم کر دے پس ہر وہ فصل جو سافل کے لیے کوئی قسم بنا دے فَقَدْ حَسَّلَ لِلْعَالِ قِسْمًا تو وہ عالی کے لیے بھی قسم بنا دے گی لِأَنَّ قِسْمَ الْقِسْمِ قِسْمٌ اس لیے کیونکہ قسم کی قسم جو ہے وہ قسم ہوتی ہے قسم کی قسم قسم ہوتی ہے جیسے دیکھو کلمہ کی تین قسمیں کون کون اسم فیل اور حرف پھر اسم کی آگے تقسیم کرتے ہیں کہ وہ کبھی معرفہ ہوگا اور کبھی نکیرہ کبھی مذکر ہوگا اور کبھی موننس تو یہ مذکر اور موننس یہ کس کی قسمیں جب یہ اسم کی قسمیں ہیں تو کلمہ کی بھی قسمیں ہوئیں کہ نہ ہوئیں کس کی کلمہ کی بھی یہ قسم ہوئی ان سب کو کلمہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے تو دیکھا قسم کی قسم اس چیز کی قسم ہوتی ہے یہ معنی ہے لِأَنَّ قِسْمَ الْقِسْمِ قِسْمُ اس لیے کیونکہ قسم کی جو قسم ہے وہ قسم ہوتی ہے وَأَمَّ السَّانِ اور دوسری بات دوسری بات کون سے ذکر کی تھی یہی شرعہ میں وَلَا عَقْسَ اس کا برعکس نہیں ہے کیا معنی جو مقسم للعالی ہو اس کا مقسم لسافل ہونا ضروری نہیں وہی بیان کر رہے ہیں وَأَمَّ السَّانِ اور دوسری بات فَلِأَنَّ الْحَسَاسَ مثلا مقسم للعالی حساس جو ہے مثال کے طور پر مقسم للعالی یہ تقسیم کرنے والا ہے اس عالی کو الَّذِي هُوَ الْجِسْمُ النَّامِ جو جسمِ نامی ہے حساس کیا ہے حساس مقویم ہے حیوان کے لئے ہر حیوان کیا ہوتا ہے حساس تو جسمِ نامی کے لئے یہ کیا ہوا مقسم تو کہتے ہیں فَلِأَنَّ الْحَسَاسَ مثلا مقسم للعالی حساس جو ہے مثال کے طور پر یہ مقسم ہے اس عالی کا الَّذِي هُوَ الْجِسْمُ النَّامِ وہ عالی جو جسمِ نامی ہے حساس اس کو کیا کر دیتا ہے تقسیم کر دیتا ہے وَلَيْسَ مُقَسِمًا لِسَّافِلِ لیکن یہ حساس مقسم نہیں ہے فَلْحَيَوَانُ جو انہوں نے کیا کہا جو بھی مقسم للعالی ہو اس کا مقسم لسافل ہونا ضروری نہیں جیسے حساس مقسم للعالی یعنی مقسم للجسمِ نامی تو ہے جسمِ نامی کے تو دو حصے کر رہے لیکن سافل یعنی حیوان کے دو حصے نہیں کر رہا بلکہ اس کے لئے تو وہ کیا بن رہا ہے مقاوم بن رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لو فَلِئَنَّ الْحَسَاسَ مَصَلًا مُقَسِّمٌ لِلْعَالِ اللَّذِي هُوَ الْجِسْمُ النَّامِ اس لئے کیونکہ حساس مثال کے طور پر یہ مقسم ہے اس عالی کے لئے جو کہ جسمِ نامی ہے وَلَيْسَ مُقَسِّمًا لِلْسَافِلِ اللَّذِي هُوَ الْحَيَوَانُ اور یہ مقسم نہیں ہے اس سافل کے لئے جو کہ حیوان ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ